اسلام علیکم ایوریون وہ بیٹھی تھی کیونکہ لہنگے کے شوٹ کرتی اس کے پیٹ سے اوپر تک آ رہی تھی ہاں کیا کر رہی ہے روحہ اپنے سامنے کھڑا سام اور ڈیڈی کو دیکھتے بولی تھی وہ کب سے دیکھ رہی تھی سام اسے اگنور کیے ڈیڈی کے ساتھ مسکر آ رہا تھا تھرکی سام روحہ سامنے دیکھتی بیزار سے شکل بنائے بولی کیسے ہس رہا ہے اوف دونوں کے کب ڈیمپلز روحہ اس بات سے بے خبر تھی لڑکی وہی نام اس کے ہاتھ پر لکھ چکی ہے سامنے دونوں کو دیکھتی بولی جہاں کہکہ لگاتے سام اور ڈیڈی کا ڈیمپل شو ہوا اب جلدی کر دے ہمارا ہاتھ تھک گیا ہے کتنی سوس لڑکی ہو توبہ ہے روحہ اپنے سارا گصہ لڑکی پر اتارتی بولی تھی مہم وہ ہاتھ چھوڑو ہاتھ میرا لڑکی گھبراتے ہوئے بولی تھی جب روحہ اٹھ کر جاتی بولی تھی پتہ نہیں کیوں ہر کوئی گصہ کر جاتا ہے پہلے فیہا مہم اب روحہ مہم لگتا ہی نہیں اس مہندی پسند ہی نہیں آئی لڑکی دل میں گھبراتے ہوئے سوچا تھا اسے کیا پتہ دونوں کا کس بات کا گصہ تھا تیری آدھیں تیری ملاقاتیں میں کیسے بھول جاؤں وہ چاہت کی برساتیں مطبع یہ ایک سونگی ہے ہم بھی ڈانس کریں سامنے بی بی کومل سامنے ڈانس فلور پر روحہ اور مستقیم کو سلو ڈانس کرتے ہوئے بولی تھی نہیں کومل تم تو ماں بننے والی ہو تو آرام کرو ڈانس میں خود کرلوں گا سام کب برداشت کر رہا تھا کہ ان دونوں کو روحہ اگنور کیے ڈانس میں مصرف تھی لیکن دلہن میں ہوں جو سامنے کھڑی ہے وہ میری دلہنیں پہلی بھی اور آخری بھی سمجھی اگر اب میں چھپ ہوں تو ایک وجہ سے سو کومل بی بی تم یہ شادی انجوائے کرو اور میں اپنی مس لائف کے ساتھ ڈانس انجوائے کرو کومل جو بول رہی تھی تب ہی بات سام بات کارتا اٹھ کر کھڑے ہوتے بولا جاؤں ماشوک اپنی والی کے ساتھ انجوائے کرو یہ میری ہے مستقیم روحہ کا ہاتھ پکڑی گھومارایا تھا جب سام راپ سے چلتا اور روحہ کو کمر سے پکڑ کے بولا تھا تیری ہے فکر کیوں کرتا ہے تھرکی مستقیم وہ بناتا ہوا وہاں سے چلتا ہوا بولا آپ کی وہاں ہیں چھوڑے ہمیں ہماری مہندی گلی ہیں دلہن کے ساتھ ڈانس کرنے آیا اور یہ تو زبردست ہے تم مجھے روکو گی نہیں مہندی جو لگی ہے دلہن ہم نہ تم ہی دلہن بلکی نہیں ساس ہو جو میری چلو انجوائے کرتے ہیں ڈانس مس لائف روحہ جو سامنے کومل کو دیکھتی بول رہی تھی جب سامنے سے کمر سے لگائیں بولا تھا یہاں پہ بھی ایک اچھا کاسا لمبا سا سونگ ہے ڈانس فلور پر مستقی مرحہ منان ہانی آزر جان یافی روحہ سارے سارے کپل ڈانس کر رہے تھے سام سام چھوڑے ہمیں روحہ سام کو خود سے دور کرتی بولی تھی مدھم چلتی لائٹس میں کچھ بھی دکھائی نہیں دی رہا تھا جب ڈانس کرتے سامنے روحہ کی مہندی لگے ہاتھ زبردستی اپنے شولڈر پر رکھے اس کے کمر کو اپنے ساتھ لگائے وہ جنونی ہوا اس کی گردن پر جھکا تھا تب ہی روحہ بے بس ہوتی بولی تھی سام بے خود سا ہوا اب روحہ کا دوپٹہ شولڈر سے اترتا وہاں اپنے دہکتے لب رکے تھے سام پلیز سب یہاں ہیں روحہ سام کا چلتا لمس پاتے تڑپتے ہوئے بولی تھی تم نے یقین کیا مجھ پر میس لائف جانتی ہوں کتنا درد ہے مجھے سام باز آنے کی بچائے اپنی لب روحہ کی بیوٹی بون پر رکھتے جنونی انداز سے بولا تھا دور رہے پاگل انسان ہم بات ہی نہیں کر رہے تھرکی ایک بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی کومل بیوی ہیں آپ کی روحہ تیش میں آتی اسے دور ہوتی بولی تھی روحہ روحہ کہاں بچ کے بھاگتی ہوں رکو اندھیری میں ہی روحہ لانچ سے بھاگتی گھر کے اندر چلی گئی تھی جب سام گسے سے چلنے آیا تھا اوف ہمیں ان کو اگنور کرنا چاہیے تھا کیوں جیلس ہوئے آپ بھکت رہے ہیں اوف کیا کریں آئے روم میں نہ آئے آج روحہ روم میں آتی گہرے گہرے سانس لیتی سوچ رہی تھی جب خیال آیا تو پیچھے مڑے وہ دروازہ بند کرنے آئی تھی جب سانس رک چکا تھا آپ نے سام نہیں سام کو سرک گری ناکے اور وحشت ناک روب دیکھ کر سام روم سے باہر جائیے آپ کو کومل کے روم میں یہ ہمارا روم ہے روحہ سانس لیتی اٹکتے ہمیں بولیتی ہیں آہا روحہ بی بی ڈر گئی اچھا جاؤں پہلے کپڑے چینج کرو بکھرے بال شٹ کے اوپر والے بٹن کھلیں سرک چینہ نے دوپٹے کے بینا کھڑی روحہ کو دیکھتی پل سام نظریں چوراتے بولا کہاں دیکھا تھا اس نے روحہ کا یہ ہوش اور باہو سن نہیں جائیں گے آپ جائیں یہاں سے روحہ بیسے ہی نیڈر ہوتی ہاتھ دکھاتی بولی تھی اوہ وہ ہاتھ پر تھرکی لکھوا لیا ہے خیال نے تھرکی والا روب دکھا سام ایک جس میں روحہ کے قریب جاتا اسے کمر سے پکڑے ہاتھوں کو دیکھتا بولا تھا جاں سفید ہاتھوں پر تھرکی کی سام کا رنگ گہرا آیا تھا تھرکی ہیں کریں گے ہم جانتے ہیں روحہ جو چہرہ موڑے کھڑی تھی اتنی بے بس اور ہو چکی تھی کہ وہ پوری پوری سام کے کابوں میں تھی جب سام نے اپنے لب اس کی گال پر رکھے وہی روحہ کی ساتھ سے رکھ چکی تھی کیا بولی تھی اچھا یہ حسن مجھے ہی دیکھتا ہے یا تم ہو اتنی حسین سام اپنے لب ساناتا ہوا گال سے ہوتا اس کے لبوں کے طرف لاتا سرگوشی کرتے بولا تھرکی روحہ بم مشکل بوڑ رہی تھی جب سام نے اس کے مہندی لگے ہاتھوں کو کمر کی پیچھے قصے سے موڑے دیں جب روحہ کا چہرہ سام کے قریب آیا تھا اگر تھرکی ہوتا تو اس وقت کومل کے ساتھ بیٹھا ہوتا یوں تمہاری قربت اور ان کرم سانسوں کے لیے تڑپنا رہا ہوتا جانے سام سام اپنے لبوں سے روحہ کے آنسوں صاف کرتے جنونی انداز سے بولا تھا درد کی وجہ سے روحہ کے آنکھوں سے آنسوں بہتے چہرے سے نیچے گرتے گرتے گردن کی طرف جانے تھے جب سام اپنے لبوں سے اس کے آنسوں چننے میں مصروف تھا کومل جھوٹ نہیں بول رہی سام روحہ درد سے تڑپتی ہوئی بولی تھی تمہیں اس کی فکر ہیں میری نہیں کیوں روحہ مجھ پر یقین نہیں کیا میں ایک دن کی جدائی پر کتنا تڑپا ہوں تم جانتی ہو سام روحہ کو بیٹ پر گراتے خود اس کے اوپر آئیں سرت پن سے بولا تھا وہ بھول چکا تھا اپنی مس لائف کو کتنی تکلیف دے رہا ہے جائیے یہاں سے آم روحہ روکھے پن سے کہتی کرور چینج کرتی بری تھی دل میں درد تھا اس کے بھی تھا لیکن وہ مجھ پور تھی میری موت ہی تمہیں مجھ سے دور کر سکتی ہے مس لائف برنا میں چھوڑنے والا نہیں چاہے تم میرے سامنے تڑپ لو سام روحہ کو بیک ہک کیے اس کے کان کی لوگ کو کارتا جنونی ہوا بولا تھا روحہ کی ہارٹ بیٹ میں سوئی تھی بکواس کرتے رہے نا آپ روحہ کو اب سام کے ہاتھ اپنی لہنگے کی زپ پر محسوس ہوئے تھے جب اس کے ہاتھ پکڑتی وہ گھپرات پر کابو پاتی بولی تھی ٹینشن مت لیا کرو سام اتنا بھی ہوس پرست نہیں روحہ بیبی جو تمہاری بیبی بے بسی کا فائدہ اٹھاؤں گا میں تب ہی تمہاری قریب آؤں گا جب تمہاری مرضی ہوگی سام اپنا بھاری ہاتھ اب روحہ کے پیٹ پر رکھتا ہوا سرد پن سے بولا تھا ادھر چہرہ کرو روحہ جو چپ ہوئی تھی آنکھیں بند کرتی لیٹ گئی تھی جانتی تھی سام کی گرف سے باہر نکلنا مشکل ہی نہیں ناممگن ہے جب سام اس کا رکھ اپنی طرف کرتے بولا سو جائیے سام پلیس روحہ سام کی سرگرین آکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی تھی جسے اس کی آکھوں میں کھون نکڑ رہا ہوں سونا چاہتا ہوں میں پر تمہاری قربت میں مجھے سکون ہے میں نہیں جانتا تم نے ایسا کیوں کیا روحہ لیکن تمہاری خوشی کے لیے یہ شادی بھی منظور ہے مجھے سام روحہ کے دل کے مقام پر لب سہلاتے بولا تھا پلیس سو جائیے سام ہمیں نیند آ رہی ہیں سام ایک دفعہ پھر بہکا تو دل کے نیچے لب پلایا تھا جب روحہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ دی تڑکتے ہوئے بولی تھی ایک شد پر سام واپس اپنا چہراند روحہ کے چہرے کے پاس لاتا بولا جی بولیں ہمیں نیند آ رہی ہیں کپڑے بھی چینج نہیں کرنی دیئے روحہ اپنی بند ہوتی آنکھوں کو بم مشکل کھولتی ہوئی بولیں کس کرو پھر سو جاؤں گا پھر اس کے گلابی ہوت دیکھتا بولا اچھا ہم کرتے ہیں روحہ جلدی سے مانتی اپنے لب اس کے ڈمپل پر رکھے تھے اس سے پہلے وہ اپنے لب اٹھا تھی جب سام نے اس کے لبوں کو اپنے ہوتوں میں لوگ کیا تھا نیند مجھاتی روحہ کی آنکھے کھل چکی تھی سام کے لمس اور عمل سے ہی روحہ جان چکی تھی وہ واقعی ایک دن کی جدائی پر کتنا تڑپا تھا ایسی بھی کوئی کس کرتا ہے ہمھ تھرکی سام کا کوئی ارادہ نہیں تھا روحہ کو چھونے کا تب ہی روحہ مشکل سے سے دور کرتی کروڑ چینج کر کے بولی ہا ہا میری جان شرما سی گئی ارے مسکھڑو شرماتی بھی ہے سام نے پہلی دفعہ دیکھا تھا اس کی قربت سے روحہ کا چارارٹا ماتر جیسا ہوا تھا آپ نے سونا ہے یا نہیں بابا اچھا سو تو رہا ہوں ظالم دھمکی دیتی ہو مجھے روحہ جو اپنی گھبرارٹ پر کابو پاتی بوڑ رہی تھی جب سام اس کا رکھ اپنی طرف کرتا اس کی سینے پر سر رکھے ایسے بچوں کی طرح آنکھیں بند کر چکا تھا روحہ بی بی سام آنکھوں میں شرارت لاتا روحہ کی طرف دیکھتا بولا تھا جو اب واقعی نہیں ان سے بزار ہو چکی تھی جی بولے سام روحہ بی اسے ہی بولی تھی تم بہت سوفٹ ہو سام اپنے ہوت روحہ کے پیٹ پر رکھتا ہوا بولا تھا مطلب روحہ نہ سمجھی سے بولی مطلب سام کو انتہائی تھرکی بے آپ سو تھرکی ہیں سو تھرکی کیا بلکہ لاکھوں تھرکی مرے ہوگے جب آپ پیدا ہو گئے ہوگے روحہ سام کی آنکھوں میں مطلب سمجھتی گصے سے اس کے کمر پر مکے مارتے بولی آہا اور تمہیں کیسے پتا سام سو جائیے پیار سے بات کیا کرو آپ تو سر چر جاتے ہیں سام دوبارہ روحہ کے سینے پر سر رکھے کہہ کہاں لگا تھا پور رہا تھا جب روحہ پھر چل لائیں باہر باہر نین میں جاتی روحہ کو دیکھتے سام بھی سونے لگا تھا نین میں بھی روحہ کو سام کی انگلیاں اپنی کمر پیٹ اور گردن پر محسوس ہو رہی تھی چلو تمہاری مہندی ہو گئی اور صبح شادی ہے اپس ہو جاؤ آہن مستقیم کا سنجیدہ چہرہ دیکھتے بولا ہاں ویسی شادی جیسے تو نے کی ہے بس کر ماشو بولتے وقت دیکھ لیا کر آہن گھبراتا ہوا مستقیم کو چھپ کرواتے بولا تھا تو گھر والوں کو بتا دو شادی کر لی تم نے کیا بس تم رہ گئے تھے میری ناک کٹوانے والے پہلے سام پھر مستقیم اب تم آہن بہ زہری دے دو مجھے ایک دفعہ مستقیم جو بول رہا تھا جب آفندی صاحب روم میں آتے سنتے گسے سے پھٹ پڑے تھے بابا آپ غلط سوچ رہے ہیں یہ شادی کب کی تھی تم نے تو کہتے تھے احمد تم نے یتیم کھانے سے ملا ہے تھا لندن میں اور یہ سم آہن جلدی سے پریشان ہوتا پاس جاتا بول رہا تھا جب آفندی صاحب بولے تھے جیس چار سال پہلے کی آہن سا جھکا تھا وہ بولا تھا بیوی کہا ہے نام بتاؤ گھر لے کر آؤ اسے ہماری بڑی بھوو ہے وہ آفندی صاحب کو سوچتے ہوئے بولے ہائے اب مزے میری سونا اب سکون سے جیسے میرا سکون برباد کیا بیسے تیرا ہوا لالا مستقیم آہن کی حالت انجوائی کرتا بولا تھا ہیر نام ہے اس کا بابا آہن مستقیم کی بات انگرور کیے بولا کون ہیر آفندی صاحب شوق میں بولے تھے انجل کی ہیر زیدی آہن اپنے خوش لبوں پر زبان پھیرتے بولا اور وہ تیری سب سے پہلے مستقیم کو شوق لگا تب ہی سر پکڑے وہ بولا وہ تو مر چکی تھی آفندی صاحبہ بیوہ کئی حیران ہوئے تھے تین کروڑ کیوں چاہیے تمہیں مستلے لے سکتی تھی سبح ناشٹے پر ٹیبل پر بیٹے زرجان فیاں مصرابیہ تھے جب زرجان یافی کے طرف دیکھتے نارمل انداز سے بولا تھا وہ مجھے چاہیے تھے یافی ایک دم اٹکتے ہیں بھی بولی تھی تو بیٹا یہ پیسے بھی تمہارے ہیں جو جان اتنی مہندل سے کمارا ہے آگے جا کے تم نے اور میرے پوتی پوتی نے ہی لی استعمال کرنے ہیں رابیہ بیگم مسکراتے بھی بولی تھی جی بچے آہاں یافی تم تو ایسے بات کر رہی ہو جیسے ہمارے بچے ہوئی نہیں یافی جو اپنا غلط ترک کرتی بولی تھی جب زرجان شوک ہوتا اسے دیکھتا وہ بولا تھا وہ امی میں کہہ رہی ہوں انجل کے گھر جلدی چلی جاؤں وہ اکیلی ہے تو میں مدد کرتی ہوں یافی سرک چہرہ لیے زرجان کی بات اگنور کرتی یا ٹکتے ہمیں بولی تھی ہاں بیٹا جاؤں بلکہ وہیں رہ لیتی بھائی کی شادی تھی یہ پانگل بھی ساتھ لے آیا تمہیں رابیہ بیگم اسکراہٹ روکے بولی تھی جی امی میں پھر تیار ہو جاتی ہوں یافی زرجان کی شوک نظروں کو اگنور کیے جلدی سے بولی تھی آہاں کتنے شرارتی ہو گئے وہ بچے کوئی کیسے تنگ کیا ہے تم نے دیکھو ناشتہ بھی نہیں کیا اس نے رابیہ زرجان کے کان پکڑتی مرورتی ہوئی بولی تھی آہاں می آپ نہیں جانتی اس نے بچی نے مجھے کتنا پریشان کیا ہے زرجان کے ہکان لگاتے بولا تھا شام کو یہ میکسی پہننا جہانی منان منان ہانیا کو کمر سے پکڑے بولا تھا جہاں ہانیا وارڈ روب میں سے ڈرس نکالتی دیکھ رہی تھی لیکن مانی یہ میکسی کو دیکھیں ساری بیک لیس ہے اور اس کے ساتھ دپٹا بھی نہیں ہے ہانیا اب اپنا رکھ منان کی طرف کرتی پریشان ہوتی بولی تھی پریشان مت ہو یہ دیکھو اس کے ساتھ اپر بھی ہے تم یہ پہن لینا منان اس کے خوبصورت سا بلو کلر کا اپر دیتے ہمیں بولا تھا واؤ کتنا خوبصورت ہے ہانیا ڈرگ بلو کلر کا اپر دیکھتی خوش ہوتی بولی تھی جس کی بیک پر خوبصورتی سے جانی معنان لکھا تھا پیارہ ہیں ہانیا مسکراتے بھی بولی اچھا پھر مجھے بھی گفت دو منان ہانیا کا چہرہ ہاتھوں میں لیے پکڑتے بولا تھا کیا گفت چاہیے ہانیا اس کی کہنی گہری آنکوں میں دیکھتی بولی تھی تمہاری تھوڑی سی محبت منان ہانیا کی تھوڑی پر لب رکھتے بولا تھا تھوڑی کیوں میں تو تم سے بہت پیار کرتی ہوں ہانیا اپنے دونوں ہاتھ منان کی آنکوں پر رکھتی نرمی سے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ چکی تھی بند آنکوں سے منان ہانیا کا لمس پاتے اسے کمر سے پکڑ چکا تھا یہ کیا تھا ایم شاک منان ہانیا کو چھوڑے گہرا ساس لیتے حیران ہوتے بولا تھا اگر پولیس والا ہے بے شرم ہو سکتا ہے تو اس کی بیوی بھی ہو سکتی ہے ہانیا شرماتے میں بولی تھی ہاں یہ تو اچھا ہے پھر آج شادی پر نہیں جاتے کوئی نہیں ہم دونوں جائیں گے چلیں ڈرس نکال لیں ہانیا جلدی سے منان کو دھکا دیتی باہر بھاگتے ہوئی پولی تھی بابا ہی رہا گئی صبح آہان آفندی صاحب کی بیڈروم میں آتا ہوا بولا تھا آو بیٹا خوشی ہوئی اپنی بڑی بہو کو دیکھ کر کالے لمبے بال جو ڈاگ براؤن ہائی لائٹ کیے تھے براؤن آ کے جن میں اداسی تھی سادہ سے کیپری شرٹ میں دپٹہ لیے وہ آہستہ اس تا قدم اٹھاتی اندر آئی تھی جب آفندی صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے تھی جی ہیر بہ مشکل اتنا بول سکیں جیسے روحہ بیٹی ویسے تم آج سے یہی رہو گی اگر کوئی لڑائی ہوئی تو میرے بیٹی کے ساتھ تو ختم کر لو اور اپنا خر سمالو وردہ بیگم بھی خوش ہوتے بولی تھی آہن نے بہانہ بنایا تھا ہیر سے اس کی لڑائی ہوئی تھی جی اچھا ممہ ہیر آہن کی طرف دیکھتی بولی جو اپنی سر گھرین آکھوں میں چمک لائے اسے ہی دیکھ رہا تھا چلو جاؤں احمد بیٹی کو دیکھو وردہ بیگم ہیر کی طرف دیکھتے بولی تھی جی ہیر ہامی بھرتی بہار چلے گئی تھی روحہ کو پتا ہے مہیر کا وردہ بیگم خوشی ہوتے بولی تھی جی ممہ اینجل کو پتا ہے آہن سر جکائے بولا تھا ہائی کیا کرے اندر کوکروج ہے اور ہم نے کپڑے چینج کرنے ہیں روحہ پریشان ہوتی سوچ رہی تھی صبح سام کی گرفت سے نکل تھی وہ بمشکل کامیاب ہوئی تھی جب ہی جلدی سے بات لینے چلی گئی تھی لیکن واش روم میں کوکروج دیکھتے وہ جلدی سے ٹاول سے خود کو کور کے بہر آ گئی تھی سام گہری نین میں سو رہا تھا یہیں چینج کر لیتے ہیں ویسے بھی تھرکی سو رہا ہیں روحہ سام کی در دیکھتی بولی تھی ایک دفعہ چیک کر لیتے ہیں روحہ اپنے ٹاول کو پکڑتی ہوئی بیٹ کے پاس آتے سوچا نا ہم سام رکھ تھرکی سانڈ بہشی سو رہا ہیں روحہ سام کی بند ہوتی آنکے دیکھتی درتے درتے بولی تھی کیونکہ اسے ہیے ہی لگا تھا سام بند آنکوں سے بھی جاگ رہا ہے شکر سو رہا ہے روحہ واپس بیٹ سے دور جاتی ہوئی بولی پر وہ بھول گئی تھی روحہ کے لمس کی خوشبو سے ہی سام نین سے جاگ چکا تھا یہ کیا کر رہی ہے سام اپنی سرک گرین آنکوں کو کھلتا سام نے روحہ کو صرف ٹاول میں دیکھتا شوق ہوتا بولا تھا ابھی تک روحہ کو پتہ ہی نہ چلا تھا سام جاگ چکا ہے تمہیں عشق بنا کر روح میں دل میں ملا لیں گے رکوان کی تیرے سر پہ تمہیں اپنا بنا لیں گے تمہیں عشق بنا کر روح میں ملا لیں گے رکوان کی تیرے سر پہ تمہیں اپنا بنا لیں گے روحہ خوشی سے جھومتی ہوئی گاں رہی تھی واں میس لائف کہتی بھی ہیں میرے سامنے تو ایسی رہتی ہے سام اٹھ کر بیٹھ پر بیٹھ چکا تھا وہ کب سے دیکھ رہا تھا روحہ بھی اپنے بال خوش کر رہی تھی ٹاول سے نظر آتی اس کی برہانہ گوری ٹانگے اور شورڈر سام کو صاف صاف نظر آ رہی تھی جبکہ باقی ٹاول سے کور تھی وہ سب سے بینیاز اپنے بالوں کو خوش کر رہی تھی میں بتاؤں ایسے میں جاگ رہا ہوں لیکن پھر گصہ کرے گی میں لیٹ جاتا ہوں سام روحہ کا حسن دیکھتا پاگل ہوتا سوچ رہا تھا جانتا تھا اگر اسے پتا چلا تو گصہ کرے گی آج ہم اچھا سا تیار ہوں گے کیونکہ روحہ آئینے کی طرف دیکھتی سوچتی اٹک چکی تھی کیوں کیا ہم جالس ہوئے نہیں ہم کیوں جالس ہوگے سام جس کو مرضی بلائے روحہ اپنی چہرے کو چھوٹی سوچ رہی تھی کیا سوچ رہی ہے مس لائف سام روحہ کو سوچوں میں مگمگند کھڑے اسے دیکھتے بولا تھا کیونکہ روحہ اب واقعی بھول چکی تھی وہ روم میں ٹاول لگائے کھڑی ہیں اوفی لڑکی مجھے سیدھی موت دے گی میں جان گیا ہوں ایسا روح میں نے کبھی دیکھا نہیں اور یہ ظالم ایسی کھڑی ہے ذرا رحم نہیں اس سے مجھ پر سام جب بڑی مشکل سے کنٹرول کے بیٹھا تھا جب روحہ کا ٹاول شولڈر سے سرکتے دیکھ وہ دل میں بولا تھا بول دیتا ہوں میں جاگ گیا ہوں ہاں سام حمد جمع کرتا دل میں سوچا تھا ہاں ہم نہیں جلتے کسی سے ہماری جوتی کو پروا نہیں ہی روحہ اچانک خیالوں سے بہار آتی گسے سے اپنا ٹاول جھٹکتی اتارتی ہوئی بولی تھی اب واقعی وہ بھول چکی تھی یہ سام روم میں ہے سام جو روحہ کو دیکھتے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا اس کے پاس آ رہا تھا جب روحہ کو بینہ ٹاول کے دیکھتے وہ مو کھلے چلایا تھا سام کی چودہ کیا پورے سو طبق روشن ہوئے تھے آم روحہ وہ واپس موڑتی سام کو مکھولے اور آکے پھڑے دیکھتی وہ بھی چلائے اس کے پاس آئی تھی بے شرم تھرگی اگر چاگ گئے تھے تو بتا دیتے ہائیں ہم نے تو کپڑی ہی نہیں پہنے روحہ ویسے ہی چلتی سام کی آکھوں پر ہاتھ رکھتی گسے سے بلی تھی جب سام ابھی تک شوک ہوا اسے کمر سے پکڑے بیٹ پر گرایا تھا کس نے کہا تھا مجھ پر صبح صبح نظارے دکھاؤ میں معصوم سو ہی رہا تھا سام روحہ کے ہاتھ دھٹائے اپنی آنکھوں کو بند کیے اسے کمبل سے کور کیے بولا تھا آپ بتا دیتے سام روحہ کو اچھا لگا تھا سام کا یہ انداز وہ شوہر تھا کچھ بک کر سکتا تھا لیکن اس نے روحہ کو بھی نہ دیکھے کور کیا تھا بتانی والا تھا کہ یہ تمہارا روپ دیکھ لیا ہے ہائے کیا نظارہ تھا تم واقعی ایک جھٹکا ہو جو تم سام ابھی بھی شوک ہوئے روحہ کو سرک چہرہ دیکھتے بول رہا تھا جب روحہ نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا اچھا بس کریں تھرکی لائٹ آف کریں ہم نے والڈراب جانا ہے روحہ اپنی آکے بند کیے بولی تھی کیونکہ وہ سام کی آگوں میں اپنی لیے اتنی جنونی محبت دیکھتی در چکی تھی مس لائف روحہ جو آکے بند کیے سام کی گہرم سام سے اپنی گردن پر محسوس کری تھی جب کھمار آنودہ آواز اسے سام کی سنائی تھی روحہ کا دل لبوں پر آیا تھا سام کی آواز سنے جی روحہ اپنے خوشک ہوئے لبوں کو ترک کرتی بولی تھی میری ہارڈ بیٹ اتنی تیز ہو رہی ہے جیسے دل باہر آ جائے گا کیوں ایسا کرتی ہو میرا ننہ سا دل ہے ایک ہی بار جان لے لو تم یہ روز روز کیوں مارتی ہو مجھے سام اور روحہ دونوں ایک ہی کمبل میں کور تھے جب سام بیٹ سے اٹھتا روحہ کو گود میں اٹھائے بولا تھا پلیس سام گود میں اٹھانے سے روحہ کا کمبل گردن سے نیچا آیا تھا تب ہی روحہ شرماتے ہوئے سام کے شولڈر کو پکڑتی بولی تھی ریلیکس میس لائف سام روحہ کے حالہ سمجھتا مسکراتا وہاں بولا تھا ذرا رحم کیا کرو اگر آج کے بعد ایسے سامنے آئی تو چھوڑوں گا نہیں میری جان سام روحہ کو وارڈ روب کے روم میں اتارتا ہوا اس کے سرک ٹماٹر جیسا چہرہ دیکھتا بولا تھا آپ بہت میں اگر بتا دیتا تو جو آج روب دیکھا ہے وہ کہاں دیکھتا روحہ شرمیندہ ہوتی بولی تھی جب سام روحہ کے لبوں کو کارتے پیچھے ہوتا گہری نظروں سے دیکھتا بولا تھا سام جائے جنگلی روحہ اپنے اوپر پھر سام کی گہری نظروں کو دیکھتی تیش میں آتے چل بولی تھی انجل انجل میری بات تو سنو مرحہ چہکتے ہوئے روم میں آتی بولی تھی کیا ہوا کیوں شور مچا رہی ہو روحہ بیزار سے شکل بنائے ہوئے بولی تھی وہ ابھی تک روم سے باہر نہیں گئی تھی آؤ تمہیں کچھ دکھاؤ میں ایبی مستقیم کو سانڈ کہتی ہوں میں نے اس سے بڑا سانڈ دیکھا ہے ہائے تم بھی دیکھو دیکھو گی تو ڈر جاؤ گی خاص کر اس کی گرینہ کے مرحہ بھی خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تھی ہائے کیسی ہوتی ہے ٹٹی ٹی سی ہو اور کام دیکھو تمہارے تمہیں پتہ ہے ہیرہ پی بھی ایسی ہے روحہ چالک اداس ہوتے بولی اچھا آؤ تو سہی بہار مرحہ اسے پہات سے پکڑتی بہار لے کر جا کر بولی تھی بلیک شورٹس پہنے شرٹ لیس ہوئے پورا پسینے سے بھیگا ہوا وہ چیمپنگ بیک پر مسلسل باکسن کر رہا تھا ہر چیز سے بے نیاز وہ اپنے کام میں مصرف تھا یہ ٹھر کی ہائے ہم نے کبھی دیکھا کیوں نہیں روحہ جیم روم کے باہر لگے شیشے کے اندر سام کو جیم کرتے دیکھے موں کھولے بولی تھی مضبوط کشیدہ سینہ سکس پیکس مضبوط مسلز جہاں سینے اور مسلز کی نیلی رگے واضح ہو رہی تھی جبکہ پسینہ اس کی جسم سے ٹپک رہا تھا گرین آکھوں میں وحشہ ٹپک رہی تھی کون ہی یہ تنا خوبصورت ہے میں نے ایسا بندہ نہیں دیکھا ہاں جس کی قسمت میں یہ ہوگا اس لڑکی کی موج ہے مرہ خوشی سے پاگل ہوئے بول رہی تھی کیا آلفل بول رہی ہو شوہر ہے ہمارا روحہ جلدی سے گسے میں آتے بولی تھی کیا کتنی خوش قسمت ہو یار تمہارا ہے یہ ایٹیٹیوٹ کی مسٹر سام آفندی میں نے مستقیم سے سنا تھا اس کا ذکر مرہ خوشی سے چلاتے میں بولی تھی یہاں کیوں آئی ہو تم دونوں سام چھیک کی آواز سنتا جیم روم سے بہارا تھا سرت پن سے بولا تھا سام نے روحہ اور مرہا کو دیکھتا بولا تھا وہ سانٹ بھائی سوری مطلب سام میں تمہاری بھابی مرہا خوشی پر کابو پاتی اپنا نننا سا ہاتھ اس کے سامنے کرتے بولی تھی وات ماشوک کی بیوی اتنی چھوٹی سیریسلی سام مرہا کو دیکھتے اپنی آئیبرو اٹھائے بولا تھا جمبر بوشکل اس کی ٹانگ تک آ رہی تھی جی میں ہوں مرہا برا مو بنائے مو بناتے بولی تھی سہی جاؤ پھر تیار ہو جاؤ سام روحہ کی طرف دیکھتا بولا جو اس کے سکس پیکس بھی کوئی دیکھ رہی تھی جبکہ چاہنا سرک ہو چکا تھا اہاں جا رہی ہو دونوں میں ایٹیٹیوٹ ہے دیکھ لو مرہا دونوں کی طرف دیکھتی بالوں کو جھٹکتی ہوئی کہتی وہاں سے چلی گئی تھی ہاتھ لگا کر دیکھ لو پورا کا پورا تمہارا ہوں سام روحہ کا کابتا ہاتھ پکڑے اسے سینے پر رکھتے بولا دونوں کی ہارٹ بیٹ میں سوئی تھی مس لائف پلیز یہ شادی روک دو میں نہیں رہ سکتا تمہاری بینا سام روحہ کو ایک ہی جھٹکے میں اپنی سینے سے لگائے بولا تھا روحہ کی شرٹ اس کے پسینے سے بھیگ گئی تھی آپ کرے گے شادی ہم کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں روحہ نظرے چڑھاتے بولی تھی اچھا جاؤ ہی راپی کیا آپ یہ آ گئی ہمیں بتا ہی نہیں ہائے گا ہم کتنے خوش ہیں سام بات بدلتا ہوا بھی بولی رہا تھا جب روحہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تھی کاش مس لائف کبھی تم میری لئے ایسے خوش ہو کاش سام روحہ کا چہرہ پکڑے اوپری کرتے بولا تھا آپ بہت اچھے ہیں سام ہم دل سے عزت کرتے ہیں روحہ اپنے لم اس کے گار پر رکھتے بولی تھی تم بہت چالک ہو یار جانتی ہو تمہارے اس لمس سے اس قربت سے میں بھیک جاتا ہوں پسل جاتا ہوں پھر بھی جاؤ یہاں سے بنا کنٹرول کھو دوں گا پھر کون سی شادی کون سی مہمان مجھے سب بھل جائے گا اور اگر یاد رہے گا تو صرف تمہارا یہ لمس سام واقعی سب کچھ بھولے اس کی کمر سے لگائیں اس کی ڈاک براؤن آکوں میں دیکھتے بولا تھا جی روحہ ڈرتے اپنی سانس روکے بہ مشکل بولی تھی سام اپنا چہرہ موڑے سے چھوڑتے ہوئے بولا تھا جبکہ روحہ اپنی بھیگی شرٹ لیے وہاں سے بھاگ چکی تھی بابا ہم نے آپ کو بہت مس کیا روحہ زیدی صاحب کے سینے لگی روتے بولی تھی میں نے بھی اپنی بیٹی کو مس کیا زیدی صاحب مسکراتے بولے تھے اچھا بس کرو بلیک بیوٹی کب سے رو رہی ہو ہی روحہ کو الگ کی مسکراتے میں بولی تھی آپی ہم بہت خوش ہے روحہ ہیر سے ملتی ہوئی بولی تھی جہاں وہ آہن بھی قریب آتے مسکراتے بولا تھا لالا آپ کو آپ تو بیسٹ ہو ہمارے لیے گریہ کرتا شلوان میں خوبصورت سا تیار ہوئے آہن کو دیکھتی مروحہ مسکراتے میں بولی تھی آہا اچھا ہے کہو ہیر کا تنز یا کہکہ ہاں گنجا تھا جسے سنتے روحہ اور آہان کی چہرے کا رنگ اڑا تھا جی آپی احمد کدھر ہیں انجل روحہ جو بور رہی تھی جب آہان بات بدلتے ہوئے بولا تھا جی لالا دیکھئے اپنے دادا کے پاس ہے روحہ سامنے دیکھتی بولی جہاں احمد آفندی اور وردہ بگم کے ساتھ بیٹھا کھیر رہا تھا سیم آہان جیسی ڈریسنگ کیے وہ چھوٹا آہان ہی لگ رہا تھا اب ان کو لگتا ہے یہ انجل اپن سے جلدی ہے بلیک جینز ریڈ شٹ پہنے اپنے باپ کٹ ویک لگائیں اس میں نا ویک کو نہیں ہیگ لکھا ہوا ہے لگائیں دھڑکن کے سام کے قریب کھڑے وہ بولی تھی ارے نہیں یار وہ بس ایسی ہے جرنل داؤد میر کی بیٹی ہے اپن تو مجھے بھلکے میں لے رہا ہے تھرکی دیکھ کیسے تجھے ہی دیکھ رہی ہے بار بار دھڑکن سام کی بات کارتی سامنے دیکھتی بولی جہاں روحہ آہان ہی ہی زیدی صاحب کے ساتھ بیٹی باتیں کر رہی تھی جبکہ وہ دیکھی نہیں رہی تھی جانتا ہوں اپنے جلات باپ کا نام لینا ضروری ہوتا ہے کیا ڈی ڈی چلو یہاں سے سام اچانک سنجیدہ ہوتے بولا تھا کیونکہ روحہ کی طرف دیکھتے اسے صبح والا سین یاد آ جاتا تھا بلیک کلر کے شلوار کرتا پہنے اپنی بجہا پرسنالیٹی کے لیے وہ بے نیاز سا کھڑا بس روحہ کو دیکھ رہا تھا ارے شہیب کہا تھے تم کتنی دنوں بعد آئے ہو روحہ اسٹیج کی طرف جاری تھی جب اسے شہیب باتا دکھائی دیا تب ہی بولی بلیک بیوٹی سو بیوٹی فل اوف میں آج تک ایسی لڑکی نہیں دیکھیں شہیب روحہ کو لانگ نیٹ کی بلیک میکسی میمبر مبلوس جس کے اوپر بلیک کی نیٹ کا اپر تھا بالوں کو بن بنائیں کہا لگاتی اسے ساتھ لے کر جاتے بولی جبکہ سامنے دور کھڑے بڑی مشکل سے یہ منظر دیکھا تھا شاہد میرا نکاح ہے لیکن تم دونوں کو فرصت ہی نہیں مجھ پر دھیان دینے کی بس اپنی بیویے کو دیکھ رہے ہو اسٹیج کے درمیان میں نیٹ کا پردہ کیا تھا نکاح کے لیے تب ہی لڑکیں ایک طرف تو دوسری طرف لڑکیا تھی وائٹ کلر کی پین شرٹ پہنے خوبصورت سا تیار اپنی گرے آنکھوں میں چمک لیے مسلسن زرجان سامنے لانگ وائٹ میکسی پہنے بالوں کو خوبصورت سٹائل بنائیں میک اپ کیے یافی کو دیکھ رہا تھا جو مرہا کے پاس بیٹھی تھی محرون شرٹ بلیک نیٹ پہنے بالوں کو سٹائل بنائیں اپنی کانی گہری آنکھوں سے منان سامنے دیکھ رہا تھا جہانیا بلو میکسی پہنے بالوں کو کرل کے خوبصورت سا میک اپ کیے روحا کے ساتھ بیٹھی تھی کھڑی تھی محرون شروانی پہنے خوبصورت چہرے پر مسکرانٹ لائے اپنی وجہ حدیہ پرسنلیٹی لیے وہ دھولہا بنا بیٹھا تھا جبکہ مرہا محرون بھاری لہنگے جولوری پہنے ڈارک میک اپ کیے وہ گھپرائی شرمائی سنگھ وردہ بیگم کے ساتھ بیٹھی تھی اور دور دھولہ ہو کر تو جسکو نہیں تیری بالی بھی بیٹھی ہے ڈی 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 ببل چباتے بلی تھی میں اپنی بالی کو تب دیکھوں گا جب بنے گی سمجھی اب چپ بیٹھ جا مستقیم داد پیستے میں بولا تھا جی نکاح شروع کریں آفندی سام مولوی کو دیکھتے بولے تھے کیا آپ کو قبول ہے مرہ نکاح قبول کر چکی تھی جب مولوی نے مستقیم سے پوچھا ہائے سچے نکاح ہو رہا ہے میرا مجھے یقین نہیں آرہا مستقیم منان کی کان میں سرگوشی کرتے بولا قبول ہے بول دے اس سے پہلے انکل تجھے شوٹ کر دے منان آفندی صاحب کی طرف دیکھتا داد پیستے بولا جی ہمیں قبول نہیں اس سے پہلے مستقیم ہا کرتا جب بیزار سی شکل بنائے ڈی ڈی بولی تھی وہ سام کی شلڈر پر سر رکھے کھڑی تھی وات دماغ ہل گیا ہے تمہیں کس نے کہا قبول کرو مستقیم کا دماغ بھک سے اڑا تھا تب ہی چلاتے وے بولا پھر یہ رش کیوں ڈالا ہے اگر اپن نے قبول نہیں بولنا اپن نہیں جانتا شادی کیسی ہوتی ہے ڈی ڈی ویسے ہی سکون سے بولی تھی جبکہ سٹیج پر بیٹھے سب اپرات کے کہہ کہیں گنجے تھے سوائے روحہ سام مستقیم مرہ کے روحہ تو بس دھڑکن کو گھور رہی تھی شٹا اب مت بولنا یار سام چھپ کروائی سے ورنہ شوٹ کر دوں گا یہ میری تھوڑی سی شادی بھی نہیں ہونے دے گی مستقیم ڈی ڈی کی طرف دیکھتا بولا جو نیلی آنکھوں میں حیرت لیے سب کو دیکھ رہی تھی کیا آپ کو قبول ہے مولوی نے دوبارہ پوچھا اب بے تک دیکھ نہیں رہا وہ مان گیا ہے بار بار بول کے دماغ دہی کر رہا ہے جلدی کرو نکاح ورنہ ڈی ڈی شوٹ کر دی گی سام کے گھرنے پر وہ مجبور ہوتی چپ ہو گئی تھی پھر جب ایک دفعہ زبان پر خجلی ہوئی تھی ڈی ڈی کا کہیں اور بس نہ چلتا تو وہ مولوی صاحب پر ہی چڑھ دور تھی بٹے ہی لڑکی ہے اور لڑکے سے اسے پوچھا جاتا ہے مولوی صاحب نے نرمی سے کہا ہاں تو وہ مان گیا ہے اب کون سا انکار کرے گا جیسے وہ چپکلی کی شکل والی سکون سے بیٹی ہے ڈی ڈی ڈلہن بنی کومل کو دیکھتی بولی تھی آہا ہمیں بڑا مزا آ رہا ہے معاشق آج تک سب کو تنگ کیا آج تیری تھرکی آئی ہے مستقیم جو مو کھولے حیرت سے ڈی ڈی کی شکل دیکھ رہا تھا جب منان اور زرجہ نے کہہ کا لگاتے کہا تھا بکواز بن کرو اسے میں بھی بتاتا ہم ہوگی جرنل کی بیٹی میری کچھ نہیں لگتی یہ چڑھے ہیں مستقیم اپنی جگہ سے اٹھتا دات پیستا ہوا بولا تھا ریلیکس ڈی 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 اب کچھ نہیں کہے گی سام ڈی ڈی کا بازو پکڑے سنجیتا ہوتے بولا تھا چلو مولوی تم شروع کرو مستقیم دات پیستا ہوا بولا تھا اپنے سوچ رہا ہے ایک بار پھر سے سوچ لیں نظر سانی کرلو سانڈ کیا پتا تجھے کوئی اور اچھا چپ بس نہ گھر رونا جانتا نہیں اپنے کو کون ہے یہ گینڈے جیسی آنکھیں اپنے کو نہ دکھا ڈی ڈی جو ایک دفعہ پھر بوڑی تھی جب مستقیم کو گھرتے دیکھ مو بناتی کہتی چھپ ہو گئی تھی سام بیبی اب کیا تکلیف ہے سام ڈی ڈی کی معصوم سے آواز سنتا بیزان ہوتے بولا تھا اپنے انجل کو کچھ کہنا چاہتا ہے ڈی ڈی روحا کی طرف دیکھتے بولی تھی سارے سٹیج پر خاموش سے بیٹھیں سارا تماشاں دیکھ رہے تھے تم بول لو میں نکام بعد میں کر لے پا لیتا ہوں مستقیم اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا تھا اپنے کو انجل آج بہت پسند آئی کیا لگ رہی ہو یار خاموش نہ رہا کرو بولتی نہ کرو جسے اس کی زبان بند نہیں ہو رہی تھی کون سا وقت تھا جب تو یہاں آئی گلتی ہو گئی ہماری ڈی ڈی جو روحا کو پردے کی دوسری طرف دیکھتی اونچی آواز سے بول رہی تھی جب مستقیم پھر بولا تھا شکر گینڈے اتنی تعریف مت اپنے اتنی تجھ کو گرفت دے گا وہ بھی تجھے شوٹ کر کے ڈی ڈی اچانو گسے سے آتی مستقیم کی طرف جاتی بولی تھی بس کرو کیوں ریسلنگ شروع کی ہیں جلدی بولو میس لائف کو کیا کہنا چاہتی ہو سام ڈی ڈی کو اپنے کابوں میں یہ بولا تھا ہاں اپنے بول رہا تھا تم بہت پیاری لگ رہی ہو ایک دم ہاٹ ڈی ڈی جو بول رہی تھی جب سام نے اس کے مو پر ہاتھ رکھتے اس کے الفاظ روکے تھے جبکہ روحا کا چینہ سرک ہو چکا تھا جبکہ سب کے کہہ کہہ گنجے تھے ڈی ڈی کا مو بند ہوتے دیکھ مستقیم جلدی سے نکاح قبول کر چکا تھا جبکہ ڈی ڈی سام کی گرفت میں پھڑ پڑا رہی تھی ارے ڈیمپل بوائی کدھر چلے گئے ہو یار آجا ہیلو اینجل نکاح ہو چکا تھا جب احمد نے روحا کو کہا تھا وہ واش روم جانا چاہتا ہے جب اسے روحا اسے لے کر آئی تھی لیکن اچانا کی وہ گم ہو گیا تھا تب ہی روحا پریشان ہوتی ڈھون رہی تھی جب اس کا فون رنگ ہوا جی لانا ڈیمپل بوائی پتہ نہیں کہا چلا گیا روحا رونی شکل بنائے بولی تھی احمد ہیر کے پاس بیٹھا ہے تم آ جاؤ رخصتی ہونے والی ہے آہان فون پر بولا تھا جی اچھا ہم آتے ہیں روحا پر سکون ہوتی بولی تھی روحا جو واپس جانے والی تھی جب ہلز پہننے کی وجہ سے وہ لڑکڑائی تھی جب شایب نے اسے پکڑا شکریہ تمہارا پتہ نہیں کیسے ہوا روحا جلدی سے دور ہوتی بولی تھی کوئی بات نہیں بلیک بیوٹی تم بچ گئی یہی بہت ہے شایب اپنے ہاتھوں کو دیکھتے بولا پہلی دفعہ اس نے روحا کو چھوا تھا چلے ہم باہر روحا جلدی سے گھبرات پر کابو باتیں بولی اسے بس سام کا چھونہ اچھا لگتا تھا کسی گیر مرد کا اسے چھونے پر وہ عجیب فیل کر رہی تھی کیا ہو رہا ہے اسے پہلے شایب کچھ کہتا جب واشرم کے باہر کڑی سام نے گسے سے دھاڑا تھا سام آب چلو یہاں سے اور تم کرونا کی جانی ویکسین کابو میں رہو ورنہا کاٹ کے رکھ دوں گا پہلے تو قتل نہیں کیا لیکن تیرا ضرور ہوگا کل تت لو میری مس لائف سے دور رہ ورنہ ایک سا کاٹ کر پھکوں گا کیا کتے بھی ڈھونڈ نہیں سکیں گے روحا جا سرک گرین آ کے لیے سام کو دیکھ کر بوڑ رہی تھی جب سام شایب کی آنکھوں میں دیکھتا روحا کو بازو سے پکڑے وہ لے کر جاتا ہوا بولا سام آپ گلت سمجھ رہے ہیں سام ہماری بات تو سننے روحا ساتھ جاتی منت کرتے بوڑی تھی جب سام ہر چیز سے بے نیاز ہوئے سب کو اگنور کیے وہ اسے گاڑی میں بٹھاتا وہاں چلا گیا تھا شرماز جاتی تھی ہاں تو پیارے ہیں ان چاروں میں مستقیم ساتھ بیٹے ستھ پن سے بولا تھا پیار تو مجھے بھی ہے ہاں دیکھ لیا پیار تمہارا الزام لگا کر شادی کروا دی مرحا مسکراتے ہوئے بوڑی تھی جب مستقیم تنس کرتا بات کارتا بنا تم گلت سمجھ رہے ہو مستقیم مستقیم مرحا جب بوڑی تھی تب ہی مستقیم بینا بات سنے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا اسٹیج پر صرف مرحا اور کومل بیٹھی تھی مرحا نے کافی پکارا تھا اسے لیکن وہ انسنی کیے چلا گیا مرحا بیٹا مستقیم کدھر گیا وردہ بیگم پریشان ہوتی پاس آتے بولی تھی پتہ نہیں موم اچھا ریلیکس رہو فیا دیکھ لیتی ہیں زرجان منان ہانیا آہان حیر آفندی سب یافی سارے اسٹیج پر آ چکے تھے جب وردہ بیگم روتی ہوئی مرحا کو چپ کروایا سام کم تھا جو یہ بھی کام ایسے کام کرنے لگ گیا ہے وہ بھی نہیں دیکھ رہا اور یہ مستقیم مجھے امید نہیں تھی یہ ایسی حرکت کرے کا رخصتی کا ٹائم ہو رہا ہے شاید گصے میں آتے آفندی صاحب بولے تھے ریلیکس رہے بابا آپ کی طبیہ ٹھیک نہیں آہان ان کی شلڈر پر ہاتھ رکھے بولا تھا کیا کروں میں سارے نمونے ملے ہیں مجھے بڑے نے لندن جا کر شادی کر لی بیٹا بھی پیدا کر لیا دوسرے نے لڑکی کو شادی سے بھگا کر لے کر ساتھ آیا اور ایٹیٹیوٹ کینگ نے تو حدی کر دی زبردستی نکاح کر کے جان بچا کر بھاگ گیا تین سال بعد بھی آ گیا پہلے روحہ بیٹی کے سامنے شرمندہ ہوتا تھا اب اس بچی مرا کے سامنے ہو گیا ہوں شرمندہ سوفے پر آفندی صاحب بیٹے گسے سے پھٹ پڑے تھے جبکہ آہان شرمندگی کے مارے سر جھکائے کھڑا تھا باپ پلیز باپا وہ چوزا آ جائے یافی دکھی ہوتی بولی تھی کہاں دیکھ سکتی تھی اپنے جان سے پیارے بابا کو یہ طرح تکلیف میں فون کرو اس جاہل انسان کو آفندی صاحبہ بھی بورڈ رہے تھے جب پورے ہال کی لائٹ سوف ہوئی اس میں پورا گانا ہے بہت لمبا سا گانا ہے سپورٹ لائٹ کی روشنی میں مستقیم گھوڑے پر بیٹھا سٹیج کے قریب آیا تھا جبکہ پورے ہال میں یہی سوہنگونج رہا تھا سارے مستقیم کو دیکھتے حقہ بککہ رہ گئے تھے جبکہ وہ سکون سے بیٹھا پریشانی سے مرہا کو دیکھ رہا تھا ارے واہ تم گھوڑے لے کر آئے ہیں اب پھن بیٹھے گا یہاں ڈیڈی جلدی سے سٹیج سے نیچے اترتی گھوڑے کے پاس آتی خوش ہوتے بولی تھی کیا طریقہ ہے یہ چوڑیل اتروں میں یہاں پر ٹڈڈی کو بٹھاؤں گا نکلو یہاں سے پتہ نہیں کیوں مجھ ماسوم کے پیچھے پڑھ گئی ہو مستقیم ڈیڈی کا ہاتھ پکڑے نیچے گراتے ہوئے بولا جو منٹوں میں گھوڑے پر بیٹھی تھی گنڈے کی شکل والے تم نے اپنے کو گرائیا دیکھ میں کیا کرتی ہوں ڈیڈی زمین سے اٹھتی گسے سے بولی گسے کے وجہ سے سرکھو چکی تھی جاؤ یہاں سے شادی کے لیے آئی تھی وہ ہو گئی شکر میرا نکہ ہو گیا ورنہ تم نے وہ بھی نہیں ہونی دینا تھا مستقیم جو مسکراتا ہوئے بولی رہا تھا جب ڈیڈی اسے ٹاؤنگ سے پکڑتی فرش پر گرا چکی تھی دونوں کی ہاتھ پائی دیکھتے ہال میں کہہ کہاں گنجے تھے دل بر جانی پکڑ اسے میں ابھی اس کو شوٹ کر دوں گا فرش سے اٹھتے مستقیم نے اپنے سیکریٹ پاکٹ سے منی گن نکالتے گسے سے کہا تھا ہاں گر شوٹ اپن ڈرتا نہیں تیرے سے صرف سامس بیوی کے لیے آیا تھا اپن لیکن تم لوگ جانتے نہیں ہوں اپن ہیں کون خاص کر تو گنڈے ڈیڈی بھی اپنی گن لونگ شوٹ سے نکالتی گسے سے بولی تھی ہال میں سارے حق کا بھکا رہے چکے تھے دیکھو ڈیڈی اس معشوق کو جانتی ہو وہ مزاگ کرتا ہے تم تو اکل والی ہو اس کا دماغ تو نکل گیا ہے زرجان اور منان جلدی سے پاس آتے بولیتے جانتے تھے دونوں گسے میں پاگل ہو جاتے ہیں چھوڑ چوزے یہ وہ اور سوال اس ٹڈڈی کو دیکھ کیا شکل بنا لی ہے اس نے یافی مستقیم کے ہاتھوں سے گن لے تھی اس کی شولڈر پر مکہ مارتی بولی تھی سو تیلی ناغین اس نے میرا سارا موڑ خراب کر دیا کبھی دیکھا ہے کوئی دولہ گسے سے پاگل ہوا ہے لیکن آج اس نے مجھے کر دیا مستقیم ڈیڈی کی طرف دیکھتے بولا جو سرک چہرہ لیے اسے ہی گھر رہی تھی جو پہلے پاگل ہوں اسے کیا پاگل کرنا ڈیڈی تنس کرتی کندے ہوچکادے بولی تھی تم پاگل تمہارا وہ جلنا ڈیڈ پاگل تمہارا وہ سڑی شکل بالا مامو پاگل تمہارا وہ فیوریٹ چاچو پاگل اور تم ابے اپن کے ڈیڈ کو کچھ مت بولنا گنڈے آج پکا تو مرے گا مستقیم جو بول رہا تھا جب ڈیڈی گسے سے پھٹتی اس کی طرف آئی تھی چل بچا مجھے سوتلی ناغین دیکھ میری بیوی بیوہ ہو جائے گی مار اس کو ثابت کر اس بھی مستقیم کی بہن ہے مستقیم جان بچاتا فیہ کو آگے کرتے بولا تھا چھوڑو یافی بوس اپن اس کو دماغ نکال دے گا ڈیڈی یافی کو دیکھتی تات پیستے بنی دیکھو تم میری بہن ہو چھوٹی سی اسے معاف کر تو پاگل ہے یافی منت کرتے بولی کیونکہ ڈیڈی کسی کی نہیں سن رہی تھی می دھڑکن بیٹا میری جان آپ ایسی تو نہیں تھی سویٹ سی ہے کیوں مستقیم پر گصہ ہو رہی ہو جس کے کام کے لیے آئی ہو وہی کرو میں تو ویسے ہی اس نکم میں ہٹ حرام آوارہ کے گھر نہیں آنی دے رہا تھا اگر ابھی آپ نے اپنا گنسہ کنٹرول نہیں کیا تو پوری آرمی فورس کو بھیج کر آپ کو بلالوں گا ویسے بھی داؤت پیلس آؤ ہماری رونک تو آپ ہیں اس سے پہلے ڈیڈی کچھ کہتی جب پورے ہال میں ڈی ایم کی رومدار آواز گنجی تھی جہاں زرجان موبائل پر ویڈیو کال پر ڈی ایم کی آواز سنا رہا تھا سب جانتے تھے ڈی ڈی کو کنٹرول صرف اس کا جللات باپ ڈی ایم کر سکتا تھا جلنا ڈی ایڈ آپ ڈی ڈی سب کچھ بولتی موبائل یہ خوشی سے چاہکی تھی جی میری جان آپ تنگ مت کریں سب کو سب کیا سوچیں گے کیسی بیٹی ہیں اپنس سب کی دماغ اڑا دے گا جو ایسا سوچے گا ڈی ایم جو آرام سے سمجھا رہا تھا جب ڈی ڈی دانت پیستے ہوئی بولی تھی ہاں ہاں میرا بیٹا اے آپ سکون سے رہیے ورنہ آپ جانتے ہیں مجھے میں کیسا ہوں ڈی ایم کہکہ لگاتے بول رہا تھا چلو چلے جلدی وہ چڑیل بیزی ہو گئی ہوگی چلو مستقیم ڈی ڈی کو بیزی دیکھنے جلدی سے سٹیج سے مرحا کا ہاتھ پکڑے بولاتا ہے بابا گھر جا کر بات کریں گے آفندی صاحب جو بولنے والے تھے جب مستقیم جلدی سے بولتا مرحا کا ہاتھ پکڑے گھوڑے پر بٹھا تھا وہاں سے چنا گیا تھا ہاں ہاں بھاگ گیا بس دیل ڈی ڈی مستقیم کو جاتے تھے کہکہ لگاتے بولی تھی بولا تھا چھوڑے ہمیں ہمارا ہاتھر کی انسان سامجو اس شدت گسے سے روح میں آیا تھا جب روحا اپنا ہاتھ گسے سے چھڑواتے بولی تھی تم ہاتھ کی بات کرتی ہو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا سامجو اسے سے روحا کے شلڈر پکڑے بولا تھا کیا دیکھا لیا آپ نے ہم گر رہے تھے اسے بچایا میں اس بارے میں بات نہیں کر رہا بس مجھے نہیں پسند تم کسی کے ساتھ بھی رہا سامجو روحا کو پکڑے دانت پیستہ بولا تھا روحا کو اپنی شلڈر پر پین ہوا تھا ہاں ہم کسی کے ساتھ نہ رہے آپ چاہے کچھ بھی کریں دوسری شادی کی پھر بھی بی بھی آنے والا ہے ہم نے کچھ کہا آپ کو تو آپ کیوں ہمیں بول رہے ہیں ہم آپ کو ایسے ہی جیسے سمجھ لیا ہے کیا جیسے آپ ہر لڑکی کے ساتھ رہتے ہیں ویسے ہم بھی ہر لڑکی کے ساتھ روحا کین یو شٹ آب روحا غصے سے پانگل ہوتی بھی نہ سوچے سمجھے بول رہی تھی جب سام بات کارتا دھانا تھا ایک پل کو روحا کا سانس رکھ چکا تھا اس کی دھانڈ سنتے ایسا کیا غلط کیا ہم نے جو اتنا تڑپ رہے ہیں آپ جو سچ ہے وہی ہیں جائے اپنی حوص پوری کرے جا کے ہمارے مو نہ لگے کومل بیوی ہے آپ کی جائے وہ روح میں آگئی ہوگی روحا اپنا روک روک چینج کیے سکون سے بولی تھی کتنی دفعہ کہا ہے اپنی ان ننے ہوتوں کو تکلیف مت دیا کرو بلکہ بولا ہی نہ کرو سام روحا کو کمر سے پکڑے گسے سے اپنی طرف کرتے بولا جب روحا کا بن کھلتا سارے بال بھی کھر چکے تھے جب گلے میں ویسے ہی دوپٹا تھا جائے ہاں سے تھرکی آپ کی مرضی نہیں چلتی یا ہم جانور ہیں جس پر زور زبادستے کر کے اپنی حوص پوری کریں آج کی رات میری مرضی ہی چلے گی روحا بی بی اور کیا حوص حوص لگا رکی ہے جانتی حوص کیا ہوتی ہے آج میں بتاتا ہوں حوص کیا ہوتی ہے اچانک سام آقوں میں سرد پن لائے اپنی گردن ٹیڑی کیے بولا تھا جبکہ روحا کی ریڑ کی ہڈی میں سنسنا ہٹ ہوئی تھی اتنی بکواس کرتے بس آپ جائیں یہاں سے روحا اپنی گھبرار پر کابو پاتی سے دور کرتے بولی حوص اسے کہتے ہیں سام روحا کا دوپٹا اتا آتے ہیں اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کمر سے لگائے ہاتھ بھاندے ہاتھ بولا تھا یہ کیا طریقہ ہے جاہل روحا بیوز ہوئے کہتے وہ وہی بتا رہا تھا روحا بیبی حوص کیسے کہتے ہیں وہی بتا رہا ہوں روحا شوق ہوتی اٹکتے ہوئے بوڑ رہی تھی جب سام اسے کمر سے پکڑتے بولا تھا آپ ہمارے ساتھ یہ کریں گے یہ سر روحا بیبی دیکھو اب دوسری شہادی بھی کروا دی تم نے تو پہلے اپنی بیوی سے حق لوں گا پہلی والی سے پھر دوسرے کے پاس جاؤں گا ویسے بھی تمہیں میرا عشق حوص لگتا ہے سام روحا کی بات کارتا اس کی میکسی کے اوپر لے کر اپر کو ایک ہی چھٹکے میں پھارتے بولا تھا سام آپ گلت کر رہے ہیں روحا اپنے خوش لیے ہوتو پر زبان پھرتی بولی تھی کیونکہ بینا دوپٹے اور اپر کے اسے عجیب فیل ہو رہا تھا میکسی کے بازو سلیولیس ہوتھیں جبکہ گلہ کافی گہرا تھا تب بھی اس نے اپر پہنا تھا گلت میں اس روحا سیریسلی اور جو تم تنس کے تیر چلاتی ہو مجھ پر وہ گلت نہیں کیا سام روحا کو بیٹ پر گراتے دات پیستے بولا تھا سام ہم بابا کو بلائیں گے یہ کیا طریقہ ہے ہم کومل نہیں ہیں جو آپ کا یہ برطاو سہیں گے سمجھے روحا بیٹ پر گرتی درد سے چلداتے چکی تھی یہی فرق ہے میں تمہیں بتاؤں گا روحا بیوی کہ تم روحا ہو کومل نہیں کومل میری شدت کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی جبکہ تم کرو کیونکہ تم جانتی ہو کیوں سام اپنی شاٹے کی جھٹکے میں اتارتا اس کے اوپر جھٹتے بولا کیوں روحا کی اب جان لبوں میں آئی تھی سام کو اتنے قریب آتے دیکھ تب ہی وہ چہرہ موڑے بولا تھا کیونکہ تم میری سانس ہو میری بیوی میرا عشق تم سب کچھ برداشت کرو گی تم جانتی ہو میں صرف تمہارے پاس ہی آؤں گا سام روحا کا چہرہ اپنی طرف کرتے اس کے گال پر رب رکھتے بولا تھا نہیں پلیس سام روحا سام کا ہاتھ اپنی میکسی کے گلے کی زب پر محسوس کرتی بولی تھی ہاتھ تو اس کے بندے تھے کیا ہوا ڈر گئی ہاں ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں سام روم کی لائٹ آف کرتا زیرو بلپ آن کی یہ تنس کرتے بولا بڑا شوق ہے تمہیں اس کرونا کی جالی ویکسین کے پاس جانے کا آج میں بتاؤں گا تمہیں تم سام آفندی کا عشق ہو تمہارے اوپر صرف میرا حق ہے سام روحا کی میکسی اتارتا ہوا بولا تھا سام ہمیں کبھی آپ کو معاف نہیں کریں گے روحا اپنے آسو کنٹرول کے بمشکل بولی تھی اندھیرے میں صرف اسے اس کی گرین وحشت سے بری آنکھیں دکھائی دے رہی تھی بس ماف تم بھی نہیں کرنا چاہتا تھا بہت تڑپا ریا تم نے مزا آتا ہے آج تم تڑپو گی سام روحا کی گردن پر کارتے ہمیں بولا تھا درد کو برداشت کرتے روحا اپنے ہوتوں کو دبا چکی تھی کیا وہاں درد ہوا ارے بی بی یہ تو بہت کم درد ہے جتنا میں نے برد برداشت کیا ہے تم جانتی نہیں ہوں جو روز دیتی ہوں تمہیں حوثی بتا رہا ہوں میں تاکہ تم جان سکو سام اب بے رحم بنا اس کی بیوٹی بونڈ پر کارتے بولا تھا روحا بے بس ہوتی سب سہری تھی سام کے لبوں کا لمسو اپنی جسم پر محسوس کر رہی تھی جانو خبردار روحا اگر ایک بھی آنسو نکالا یہ دو درد ہے دے رہا ہوں بہت کم ہے ایسا درد دوں گا تڑپو گی سام اندھیرے میں ڈانگ براؤن آکھوں میں آنسو دیکھتا سردپن سے اس کی بات کارتے بولا تھا سوز پھر بھی میرے عشق کو نہیں سمجھتی تم سام اپنا چہرہ روحا کے چہرے کے سامنے لاتا بولا تھا ہمیں درد ہو رہا ہے سام روحا بے بس ہوتی پھوٹ پھوٹ کر روتی بلاخر بول پڑی تھی اچھی بات ہے درد فل کرو کیونکہ جب تک میں یہ درد تمہیں نہ دیتا تمہاری اکل ٹھکانے نہیں آنی تھی جن لمس میں نے تمہارے اوپر چھوڑا ہے یہ زخم دیکھ کر تمہیں یاد آئے گا کہ میری ہو صرف میری اور رہ گئی اس کرونا ویکسن کی باتے سے میں اس دنیا سے ایسے گم کروں گا کوئی بھی جان نہیں سکے گا سام اب نرمی سے اپنے لب اس کی آنکھوں پر رکھتے بولا تھا روحا کو شوق لگا سام کی آنکھوں میں آسو دیکھ کر ہم صرف پشتو سکنے کیلئے سے بات کر رہے تھے روحا بچوں جیسی شکل بنائے بولی تھی پشتو کے لیے میں تمہارے پاس ٹیچر بھیج دوں گا صبح آج کے بعد مت اس کے پاس جانا سام اپنے لب اس کی گردن پر بنے زخم پر رکھتے بولا تھا ہمارے ہاتھ روحا برا سا مو بنائے بولی تھی ابھی نہیں کھلوں گا پہلے اس کو مل کو دیکھ لو سام بیٹ پر پڑی اپنی شرٹ روحا کو پہناتے اٹھتے میں بولا تھا لیکن ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں میں نے بس اپنا لمس چھوڑا ہے اتنے سے ہی پین میں ہو روحا بی بی سام ویسے ہی دروازے کی قریب جاتا تنس کرتے بولا تھا سام ہماری حالت دیکھی کوئی روم میں کوئی روم میں نہیں آئے گا بی بی ریلیکس رہو روحا جو بیٹ پر لیٹی چیک رہی تھی جب سام اس کی بات کارتا ہوا بولتا باہر چلا گیا تھا مجھے پہلے ہی پتا تھا تم دلہن بن کر ویٹ نہیں کرو گی مستقیم روم میں آیا تھا جب مرحا کو سادہ سے سوٹ میں مبلوز دیکھ کر باشرم سے باہر آتے دیکھ تنس کرتے بولا تھا تم کب آئے مرحا سامنے مستقیم کو دیکھتے ڈرتے ہوئے بلی تھی ڈر تو ایسے رہی ہو جیسے کتنی معصوم ہو تم اتنے الزام لگاتے ڈری نہیں مستقیم مرحا کا صاف شفاف چہرہ دیکھتے سکون سے بولا تھا نہیں تم غلط سمجھ رہے ہو مستقیم مجھے صفائی کا موقع دے مرحا گھبراتی کپتی ہوئی جلدی سے چلتی بیٹ کی طرف آگ رہی تھی جب کیپری سے اٹکتے پاؤں کی وجہ سے وہ سی دی مستقیم کی سینے پر گری تھی کیا صفائی دوگی تم نے ایک دفعہ پی سوچا تھا میں تمہاری عزت بچانے کے لئے اپنے گھر لایا تھا سوچو اگر اس رات میں نہ ہوتا پھر کیا ہوتا تمہارے ساتھ اور تم نے مجھ پر ہی الزام لگا دیا میرے بابا کے نظروں سے گرا دیا مستقیم غصے سے کرور چینج کے بولا تھا مرہ نیچے اور مستقیم اس کے اوپر ہاوی ہوا تھا میں تمہاری شکر گزاروں تب ہی تم سی شاہ ہاں ہاں دیکھ لینا کتنی شکر گزار تھی مستقیم اس کی بات کارتا بوڑ رہا تھا جب مرہ اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ چکے تھی مستقیم مرہ کے آنکھوں میں شرمندگی کے آسو دیکھ سکتا تھا جبکہ مرہ اسے ہی دیکھ سکتی اپنی ساسے اس کی ساسوں میں متقل کر رہی تھی مستقیم اس کے لبوں کو نرمی سے چھوڑے اس کی گردن پر لب رکے تھے مرہ مسکراتی اپنی آنکھوں کو بند کر چکی تھی اس سے پہلے مستقیم بھہک جاتا ہے جب ایک جھٹکے سے مرہ کو چھوڑتا وہ بیٹ سے اٹھ کر کھڑا ہوتا تھا اس گھر میں رہنے کے لیے الزام لگایا تھا اب رہو خوشی سے مرہ نے فوراں آنکھیں کھولی تھی جب مستقیم داد پیستا ہوا بلاتا مرہ کے دل میں چھن کر کے کچھ ٹوٹا تھا مستقیم دیکھو تم گلت سمجھ رہے ہوں مستقیم مرہ جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس آتی ہاتھ پکڑتی بوڑ رہی تھی جب وہ ہاتھ جھٹکتا ہوا روم سے باہر چلا گیا تھا مرہ وہیں بیٹ پر روتے ہوئے چلائی تھی ارے وہاں مجھے نہیں پتا تھا سام بیبی کو اپنی گولڈن نائٹ کی اتنی جلدی ہے سام جیسے ہی اپنے روم میں انٹر ہوا تھا پانی کے لئے اس نے اتنا کچھ کیا تھا بہت ہینسوم ہو آج تک میں نے ایسا خوبصورت لڑکا نہیں دیکھا کومل سام کی سینے سے لگی خوشی ہوتے بولی تھی سام بدھ بنا ویسے ہی کڑا تھا تم نہیں جانتے مجھے آج کتنی خوش ہو رہی ہوں میں کومل اپنا ہاتھ سام کی سینے پر پھرتی اس کے سکس پیکس تک لا رہی تھی کیسی بیوی ہو روحا جو تمہیں محبت نہیں دے رہی سام بی بی میرے ساتھ رہوں زور سے دھکا دیا تھا آہ کیا طریقہ ہے بی بی ہو تم جھوٹی بی بی ہو کوئی بی نہیں ہو میری یہ تم بھی جانتی ہو میں بھی اور یہ بی بی والا ڈراما یہ بھی میرا نہیں کومل زمین پر گرتی بور رہی تھی جب بیٹ سے ٹکرا تھی اس کے ماتے سے کھون نکر رہا تھا جب سام گسے سے دھاڑا تھا ہاں ہاں چلو اب ڈراما نہیں کرنیں گے پڑے گا مجھے ہاں میری شادی نہیں ہوئی اور وہ نہیں کہنا مجھوٹا تھا جو روحہ کو دکھایا لیکن یہ چھوٹ نہیں کومل کہکہ لگاتی اٹھ کر بیٹ سے فون لیتی سام کی قریباتیں بولی بکواس ہے یہ سب کومل یہ لڑکا میں نہیں اور میں جانتا ہوں روحہ میں نہیں مانے گی روحہ بھی نہیں مانے ہوگی سام فون میں اپنی اور کومل کی غلط پکس دیکھتا بولا تھا ہاں یہ نکلی ہے ویسے تمہاری بیوی بیوہ یہی بولی تھی کتنا یقین کرتے ہو دونوں ایک دوسرے پر لیکن یہ اصلی پکس ہے کومل دوبارہ فون لیتی اور پکس دکھاتے بولی تھی بکواس ہے کومل یہ میں تمہارا خون کر دوں گا سام فون میں پکس دیکھتا گسے سے توڑتے اس کی گردن دبوشتے بولا تھا ارے یہ اصلی فوٹو شاپ کیا ہے تم نے جس کے ساتھ مل کر تم یہ گیم کھیل رہی ہو بتا دو ورنہ اگر خود پتا کروایا تو تمہارا قتل اپنے ہاتھوں سے کروں گا کومل جو سکون سے آتی بول رہی تھی جب سام اس کی گردن پر دباؤ دیتا بولا تھا ارے اگر مجھے مار دیا تو کیسے پتا چلے گا اس کی اصلی پکس کدھر ہے کومل سکون سے بولی تھی خبردار اگر یہ پکس کہیں بھی گئی ابھی تم میرے کہر سے واقف نہیں ہو یہ دولت یہ گھر چاہیے تمہیں مل گیا رہو اس سکون سے سام کومل کو سر پکڑے دیوار پر مارتے جنونی انداز میں بولا تھا ہیوان جنگلی کہا جا رہے ہو کومل اپنا سر پکڑتی درد سے چلاتے بولی تھی اس کے سر سے کھون نکر رہا تھا اپنے سکون کے پاس اور تم یہی مرو بہت جلد پتا کروالوں گا اس سارے گیم کے پیچھے کون ہے سام گستے سے روم سے نکلتا ہوا بولا تھا کیوں آئے اب روح اپنے کمبل میں اندر گستے سام کو دیکھتی بولی تھی سکون لینے سام آرام سے اس کی سینے پر سر رکھے بولا تھا کیا چیز ہے آپ ابھی اتنا گصہ اور ابھی یہ طریقہ کومل کے پاس جائیں روح آج سے اتنا پر سکون دیکھتے بولی تھی کیسے گصے میں تھا اب یہ سکون میں کیسے ہوا روح اپنے دل میں سوچ رہی تھی سکون چاہیے مجھے بیوی صرف تم میری ہو یہ تم بھی چانتی ہو سام روح کی تھوڑی چمتے ہوئے بولا تھا ہماری ہاتھ روح اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کرتی بولی جو بندینے کی وجہ سے سرکھ ہو چکے تھے کیا ہمت ہمارے ہاتھ کو سکون سے سوچاؤ سام اس کی بندے ہاتھ اپنی گردن میں ہائل کرتے سکون سے بولا اب دونوں کی گرم ساں سے ایک دوسرے کے چہرے پر ٹکرا آ رہی تھی کھول دے پلیس اگر اب تم بولی تو ڈیپ کس کروں گا پھر بولتی رہنا بعد میں روحہ جو من مناتی بول رہی تھی کیونکہ سام کی قربت سے اس کا چہرہ سرکھ ہو چکا تھا جب اس کی بات کارتے وہ بولا تھا تھرکی جاہل انسان روحہ برے برے مو بنائے بول رہی تھی جب سام نے اسے گسے سے اپنے ہوت اس کے ہوتوں پر رکے تھے روحہ بے بس ہوتی سب کچھ برداشت کر رہی تھی مو سیدھا نہیں کر سکتی تم شکل ایسی بنائی ہے جیسے میں ظالم شہر ہوں ہال میں بیٹھے مستقیم نے مرحہ کی شکل دیکھتی کہا وہ دونوں اپنے بلیمی کیلئے سٹیج پر اچھے کپل کی طرح بیٹھے تھے تمہیں کیا مسئلہ ہے میرا موہیں سانڈ مرحہ موہ بناتی بولی تھی سکرین کلر کی میکسی پہنے اس خوبصورتی سے تیار ہوئی وہ مستقیم پر بجلیاں گرارہی تھی جبکہ گری اس میں بھی بہت گری 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 ہیں گری کلر کے فل تری پیس سوٹ میں بالوں کو سٹائل بنائے وجیہ پرسنالیٹی لیے وہاں کھڑی ساری لڑکیوں کا دل دھڑکا رہا تھا ہاں ٹڈڈی کا چھوٹا سا مو مستقیم تنس کرتے بولا اپنا دیکھا ہے مو سانڈ جیسا تو ہے توبہ سانڈ ہی لگتے ہو مرحہ رونی شکل بنائے بولی تھی اسٹیج سے دور بیٹے سارے زرجان فیا منان ہانیا کومل آہان سب یہی سمجھے تھے مستقیم مرحہ مرحہ سکون سے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں جبکہ وہ نہیں جانتے تھے وہ دونوں لڑنے میں مصروف تھے سانڈ کیا تکلیف ہے آپ دونوں لڑ لڑ کر خود چپ ہو گئے تھے جب اسے مرحہ کی رونی آواز سنائی دی تب ہی مستقیم پھاڑ کھانی کو بولا میری کمر میں درد ہو رہا ہے کافی ہے بیٹھا تو کھڑی ہو جاؤ جاؤ میری لئے جوس لے کر آن مرحہ جو رونی شکل بنائے بول رہی تھی جب مستقیم ریلیکس ہوتے بولا بھاڑ میں جاؤ پتہ نہیں کیوں تم سے شادی کی زندگی عذاب کر دی مرحہ گسے سے آنسو کنٹرول کرتی اٹھ کر کھڑی ہوتی بول رہی تھی جب مستقیم اسے گود میں اٹھائے سٹیج سے نیچے اترتا بھی نہ دیکھیں وہاں سے چلا گیا تھا دیکھ ککڑ بچہ بگڑ گیا ہے زرجان مومنان کے کان میں سرگوشی کرتے بولا تھا ہاں ہاں میں شوق میں ہوں چوزہ ایسا بھی ہو سکتا ہے میں مجھے جوس پلاؤں یافی بھی مستقیم کے ہال سے باہر جاتے دیکھ کہکہ لگاتے بولی تھی جبکہ آفندی صاحب اپنا سر پکڑے بیٹھ چکے تھے آئینہ یقین نہیں ہو رہا تھا صاحب کا سر مستقیم پر کیسے پڑ گیا ایسی حرکتیں وہ کرتا تھا ہاں میں نے ویسا ہی کیا لیکن دونوں میاں بیوی مانتے ہی نہیں ہیں میرا سارا پلان خراب ہو چکا ہے کومل گسے سے فون پر بات کرتی بولی تھی تم ہی ہینڈل کر لو پھر اس کھڑوس کو میرے کابوں میں نہیں آنے والی کومل شدید گسے میں آتی پھر بولی تھی چٹاک کومل فون پر بات سنتی بولی تھی جب اچانک اسے تھپڑا تھا میں ٹھیک کہا تھا تم ملی ہو کسی کے ساتھ اور کیا بکواس کی تم نے مس لائف کو اس پکس کا پتہ ہے سام کومل کا واضح پکڑتے دات پیستے بولا تھا ہاں دیکھی ہے اس نے اس کھڑوس نے لیکن وہ ڈری نہیں جانتے ہو کیوں کومل نے ڈر ہوتے بولی کیوں سام نے ایبرو اٹھاتے ہوئے پوچھا کچھ دن پہلے بہت گرون ہیں جانتی نہیں سام بی بی کو تم سے پہلے جانتی ہوں کومل روحا کو دیکھتے بولی تھی ارے تم یہی ہوں جو اس سے فل کور کیے تھے براؤن با بھیگے بال جو گیلے ہوئے کمر سے چپکے ہوئے تھے ساف شفاف پانی چھٹی پک رہا تھا چہرے سے کومل لڑکی ہو کے بھی روحا کا ایسا روب دیکھتی ایک پل کے لیے نظریں چھوڑا گئی تھی یہ پکس دیکھوں کومل فون سے روحا کی پکس اسے دکھاتی بولی تھی جھوٹ ہے کوئی اور ڈراما کرو روحا ریلیکس ہوتی اسے فون واپس کرتی بولی بڑی تیز ہو جانتے ہو یہ فوٹو شاپ ہے لیکن یہ والی پکس دیکھوں کومل دوبارہ پکس دکھاتی بولی تھی یہ جھوٹ ہے ان دونوں پکس کے تمہاری شکل ہیں تم نے جان بچھ کر ہماری اور سام کی پکس لگائی ہے آج کیا وہ روحا نے بیبی ڈر گئی روحا سام اور کومل کی غلط پک دیکھتی ہکلاتے ہوئے بورڑ رہی تھی جب کومل تنس کرتے بولی سام بیبی پر قتل کا کیس ہوا ہے اب یہ اگر میں نے اتنی غلط پر کافن دی انکل کو دکھائی تو سوچو کیا ہوگا ویسے بھی سوشل میڈیا اتنا فاسٹ ہے انگل ویسے بھی ہارٹ پیشنٹ ہے اگر اتنی بدنامی ہوگی تو کومل تم حد سے باہر جا رہی ہو کومل جو مسکراتی ہوئی بوڑی تھی جب روحا گسے سے دھاڑی تھی نکاح ہو گیا میرا تم رخصتی کرا دو بس کومل بے نیاز ہوتی بولی تھی جاؤ ہو جائے گی رخصتی انجوائے کرو بس یہ سام والی پکس سام کومل دکھانا کیونکہ ہم جانتے ہیں وہ انسان کیسا ہے روحا بے نیاز ہوتی بولی تھی تم نہیں جانتی روحا سام ایسا ہی ہے سام ایسا بلکل نہیں ہے جو لڑکا تین سال پہلے نکاح کر کے چلا گیا اب واپس آیا ہے تو اتنی آسانی سے اپنا حق لے سکتا تھا لیکن آج بھی سام کو ہماری اجازت کی ضرورت ہے تم ایسی بکواس کر رہی ہوں دیکھتے ہیں سام کس کے پاس جاتا ہے تم بھی آزما کر دیکھ لو چاہے ہم لڑتے ہوں لیکن اتنا یقین ایک دوسرے پر ہیں بیوی ہیں ہم انس کے وہ جو چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن نہیں کیا ہم بتا بھی کسے رہے ہیں جس کا کردار سا روحا روحا جو تنس کرتی بسکراتے بوڑی تھی جب کومل چکھی کیا ہوا دکھ لگا ہاں ہمیں فرق نہیں پڑھا جاؤ یہاں سے تمہاری رکستی ہو جائے گی روحا مزاق کرتی بولی تھی چھوڑوں گی نہیں تمہیں تمہیں بہت گرور ہے اپنے حسن پر ایک دن ایسا آئے گا سام خود دھکے دیکھ کر تمہیں نکالے گا کومل دات پیستی ہوئی کہتی باہر چلی گئی تھی ہاں اس تھرکی کے تو ہم نہیں چھوڑیں گے روحا سام کے بارے میں سوچتی بولی تھی مطلب تم نے یہ گھٹیا پکس مکس لائف کو دکھائی سام کومل کی گردن سے پکڑتے گسے سے بولا تھا ہاں وہ اپنی پک دیکھ کر نہیں ڈری لیکن تمہاری دیکھ کر ڈر گئی ویسے ہی تم نے کیا تھا تم بھی روحا کی پکس دیکھ کر ڈر رہے تھے وہ گلت تم میں اور روحا جانتے ہیں یہ پکس نکلی ہیں جبکہ دنیا والے اصلی سمجھیں گے سام بیپی سام جو بوڑ رہا تھا جب کومل اس کے لبوں پر انگلی پھرتے ہوئے بولی تھی دور رہو جاہل بد گردار لڑکی بینا نہیں کہا کہ تم کیسے میرے قریب آسکتی ہو سام کومل کو دھکا دیتے بولا تھا بد گردار تمہاری بیوی بھی ہیں یہ بھی ثابت کروں گی کومل زمین پر گری زہر گلتی بولی تھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے جانتی ہو گولی سے اڑا دوں گا بس مجبور ہوں میں پر اتنا بھی نہیں کہ تمہیں کچھ نہ کہہ سکوں سام اس کے قریب بیٹھتا تنس کرتے بولا تھا کیا کرنے والے ہیں کومل سام کی آنکھوں میں وحشت دیکھتی ڈرتے ہوئے بول رہی تھی جب سام بولا کومل بی بی کو میرا پیار چاہیے تو میں وہی کرنے والا ہوں سام اپنی پینٹ سے پیلٹ نکالتا اسے ماراتے بولا تھا جنگلی انسان بچاؤ کومل کو امید نہیں تھی سام اسے اتنی بے دردی سے مارے گا تب ہی وہ چکی تھی چلاؤ یہ روم ساؤنڈ پروف ہے سام جنونی ہوتے اسے مسلسل مار رہا تھا ہاں کیا طریقہ ہے سانڈ جنگلی سڑک چھاپ پولیس والے مستقیم روم میں آتے ہی اسے بیٹھ پر گرایا تھا جب مرحہ درد سے چکی تھی خود کہا تھا درد ہو رہا ہے تب ہی سیدھا بیٹھ پر گرا دیا مستقیم اسے دیکھتے بولا پیچھ ہٹو میں نے ڈریس چینجھ کرنا ہے مرحہ مستقیم کو دور کرتی بیٹھ سے اٹھتے بولی تھی دیکھ کیسے رہا ہے بندہ مددی کر دیں مرحہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی میکسی کی زپ کھول رہی تھی جب اس نے شیشے پر دیکھا مستقیم مسلسل ٹھٹکی باندے اسے ہی دیکھ رہا تھا ایک نمبر کا بوری انسان ہے مرحہ سے زپ کھلی نہیں رہی تھی وہ جھنجلاتے بولی تھی اتنی ٹیڈی ہو یار تھوڑی سی بڑی نہیں ہو سکتی تھی تم مستقیم مرحہ کے قریب آتا اسے پکڑے اسٹور پر کھڑا کیا مرحہ مستقیم کے سینے تک آ رہی تھی کیوں آئے ہو مرحہ مو بناتی بولی تھی تمہاری ہیلپ کرنے کیونکہ نیند آتی آئی ہے اور تم لائٹ سون کی ہے مستقیم مرحہ کی گردن دیکھتا بولا تھا مرحہ خاموشی سے اتنا بول سکی گری کلر کیا تھری پیس پہنے وہ ویسے ہی تیار سا اپنی گہری کالیاں کو میں سرد بن لائے چہرے پسنجید گئے اپنے انابی ہوتو کو دپائے مسلسل مرحہ کی بیک زپ کھلنے میں مصروف تھا ہائے میں کتنی خوش قسمت ہوں مجھے یہ سانڈ ملائے ہائے کتنا خوبصورت ہے ہاں ابھی ناراض ہے مرحہ سے دیکھتی سوچ رہی تھی یار ایسے کپڑے کیوں پہنتی ہو جب یہ زپ ہی نہ کھلیں میں انجل کو بلالا ہوں مستقیم 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 زپ کھلنے میں مصروف تھا جب بیزان ہوتے بولا تھا جانتا ہوں میں خوبصورت ہو اب اتنا دیکھ کر نظر نہ لگاؤ گی شیشے سے مرحہ کو اپنی طرف دیکھتے بولا مستقیم مرحہ جو اسے دیکھ رہی تھی جب اسے اپنی میکسی کی زپ ٹوٹتے اور کمر پر مستقیم کے لب محسوس ہوئے تھے تب ہی وہ حق لائی تھی مرحہ جو اپنی گردن اور کمر پر مستقیم کا لب محسوس کر رہی تھی جب رکھ موڑے اس کی سینے سے لگی وہ بولی تھی کس بات کے سوری مستقیم بھیکا ہوا اس کی گردن پر لب رکے بولا تھا بلزام جاؤں سو جاؤں مرحہ جو بول رہی تھی جب اسے دور ہو دام بولا تھا مرحہ اپنی رونی شکل لی وہیں کھڑی رہی اب بیٹھی کیوں سو جاؤں ریڈ کلر کے نائٹ ڈرس میں ملبوس مرحہ کو دیکھتے مستقیم بیٹ پر لیٹتے بولا تھا وہ اسے ایک ہی بی بی گر لگی تھی چھوٹی سے وہ تم سانڈ بن کر پورے بیٹ پر لیٹے ہو میں کہاں سونگی مرحہ معسم سی شکل بنائے بولی تھی کیا اب اتنا بھی سانڈ نہیں ہو دیکھو کتنی جگہ ہیں بیٹ پر مستقیم حیران ہوتے بولا تھا کیونکہ بیٹ پر کافی جگہ تھی اور مرحہ جھوٹ بوڑ رہی تھی نہیں ہے جگہ یہاں اتنی جھوٹ مت بولا کرو ٹڈی صاف کہو میرے ساتھ سونا ہے مرحہ کو مو نیچے کرتی بوڑ رہی تھی مستقیم اس کا بازو پکڑے اسے سینے پر گرائے بولا تھا ہاں حق بھی کروں گی میں بھی اکیلیس نہیں سو رہی تھی مرحہ جلدی سے اسے حق کرتے بولی تھی لیکن میں تم نہ کرو میں کروں گی ماما کو کرتی تھی میں مستقیم مرحہ کی چاناکی پر مسکراہت رو کے بوڑ رہا تھا جب مرحہ اپنا ننہ سا چہرہ اس کے گردن میں چھپائے بولی تھی اچھا سو جاؤ پھر مستقیم جلدی سے مسکراہت رو کے بولا تھا ٹڈی ہاتھ کنٹرول کرو ورنہ میں کنٹرول سے باہر ہو جاؤں گا مستقیم جلدو مشکل آنکے بن کے سونے والا تھا جب مرحہ کا ننہ سا ہاتھ وہ کبھی اپنی گردن سینے اور تھوڑی پر اور لبوں پر محسوس کرتا تب ہی بولا تمہیں کیا ہیں اپنے شوہر کو ہاتھ لگا رہی ہوں میں بور انسان سڑک چھاپ پولیس والا مرحہ مو بناتی ہے اپنے کامیں دوبارہ بیزی ہوتی بولی تھی بڑی تیز ہو سچی ادھنی ننی سی بچی ہو دیکھنے میں اور اندر سے اوف توبہ مجھ پر معصوم پر ظلم مستقیم مرحہ کو پکڑے اپنے سینے پر لیٹا ہے مسکران تھا وہ بولا تھا ہاں تم میں بھی مان رہی ہوں کون سا بچی ہوں ہائے میرا قدی اتنا رہ گیا دیکھو میں ٹانگیں چھوٹی ہیں میرے ہاتھ بھی نننے سے اور تمہاری یہ نننے سے ہوڑ بھی چھوٹے ہیں ظالم ہو تمہارے ساتھ ظلم ہوا تمہارے ساتھ مرحہ جو اپنا پرانا دکھ لیے بوڑ رہی تھی جب مستقیم اس کا چہرہ اپنے قریب لاتے اس کے لمبوں کو قید کر چکا تھا جب ہی مرحہ کو نرمی سے چھوڑیں اس کا سرک چہرہ دیکھتے بولا مرحہ خاموشی سے موں بند اس کے سینے میں چہرہ چھپائے سونے لگی تھی ہاں ہاں آج سے تمہاری یہ پٹر پٹر چلتی زبانہ ایسے بند کروں گا ٹیٹی مستقیم مرحہ کو شرماتے دیکھ دل کھول کر کہکہ لگاتے بولا تھا جب مرحہ بھی مسکراتی آنکھیں بند کر چکی تھی یہ کیا نرم سفیل ہو رہا ہے مستقیم جو گہری نیند میں تھا جب صبح اسے اپنے ہوتوں کے پاس کچھ نرم سفیل ہوا تب ہی وہ جاکتے ہوئے سوچ رہا تھا وارٹ یہ ٹیٹی کا پاہ اف ابھی تو پوری زندگی گزارنی ہے میں نے اس کے ساتھ یہ پاگر کر دی کی مجھے مستقیم نے جیسے ہی آنکھوں لی تو اس سے شوق لگا تھا مرحہ کا پاہ اس کے مو پر تھا جبکہ وہ گہری نیند میں الٹیو لیٹی ہوئی تھی یہ تو وہ حساب ہو گیا ایک چھوٹے بچے کو پالنا مجھے یہ بیوی چھوٹی ملی ہے مستقیم گستے سے جھنجلا تھا اٹھ کر مرحہ کو پکڑی سیدھا کرتے بنا اپنی چہرے کے قریب کرتے مستقیم نے اسے گہری نظروں سے دیکھا اب شفاق دھودیا ملائی جیسے چہرے پر سرکی چھاہی ہوئی تھی پیشانی پر پسینی کے ننیندی بودھے خمار گھنی لذرتی ہوئی پل کے اس کے حسن کو مزید بڑھا رہی تھی وہ بے خدسہ اس کا ایک ایک نقش کچھ دیکھ رہا تھا جیسے اس کے چہرے کو آنکھوں میں جبس کر لینا چاہتا ہوں اس کا دل کیا اس کے چہرے کو چھوڑیں چھوئیں لیکن اس سر پھری لڑکی سے کچھ بائید نہ تھا اس کے سپل کیا کر گزرے نظر بھٹک کر اس کے کٹاؤں دار چھوٹے سے لبوں سے ملجی مستقیم دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا سرگوشی کرتا اس کے لبوں کو قید کیا تھا وہ اس کی دھیمی چلتی ہوئی سانسیں روک دی مرہا اپنے لبوں پر گرم سانسوں کو محسوس کر دی اور اس کا جارانہ عمل پر جھٹ آنکھیں کھولی تڑپ اٹھی آنکھیں کھولے اس نے مستقیم کو دیکھا جو سب کچھ بھلا ہے اس کی سانسیں پی رہا تھا مرہا اپنے ننے ہاتھوں سے پورا زور لگا کر اسے دھکا دیتے ہوئے خود سے ہٹا گئی گہرے سانس لیتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی سانڈ لوفر پولیس والے تم نہیں آئی تھی ہی مرہا سرک چہرہ لیے گہرے سانس لیتی بولی تھی جب وہ بولا رومانٹک سانڈ یہی کہنا چاہتی تھی مستقیم اس کے بھیگے لبوں کو دیکھتا بولا سانڈ ہو تم لوفر کوئی ایسے بھی کرتا ہے میری سانسیں چلی جاتی مرہا ابھی بھی اسے گھڑتے بنی لو سانس چلی جاتی تو میں اپنے سانس سے واپس لیتا مستقیم شرارتی انداز سے اسے کابو کرتے بولا ممہ مرہا صبح صبح مستقیم کا ایسا ربدے کی جلدی سے ڈرتے ہوئے اس کو دھکا دیتی واش روم چلی گئی تھی مرہا واش روم کا دروازہ بند کی گہرے گہرے سانس لی رہی تھی جب اس سے مستقیم کا کہکہ سنائی دیا کیسی ہو مرہا مرہا جو ناشتے کے بعد درک کے وہی ہال میں بیٹی تھی جب ڈیڈی کی اس کے پاس آتی بولی ٹھیک تم کیسی ہو مرہا اداسی شکل بنائے بولی ارے اب ان کو کیا ہونا ہے میں تو فٹوں ایسی اداس کیوں ہے ڈیڈی مرہا کا چہرہ دیکھتی بولی تھی وہ سانڈ ناراض ہے مجھ سے تب ہی مرہا کو میں آسو لاتے بولی تھی تو ایک تھپڑ مارو اسے ڈیڈی بھی سیریس ہو گئی ڈیڈی جو ببل چباتی بوڑھ رہی تھی تب ہی مرہا ٹوپتی بولی اچھا اپن تم کو بتائے گا اسے مناؤ کیسے ڈیڈی کو سوچتی ہوئی بولی تھی اسے منانا کہتے ہیں ڈیڈی ایسا لگ رہا ہے تشدد ہو رہا ہے تم چاہتی ہو میسانڈ کو مارو یہ مکے لاتے گولی تھپڑ مرہا ڈیڈی کی باتیں سنتی گسے سے بولی تھی لو اپن ایسے ہی سب کو بناتا ہے مکے لات گولی سے اب اپن کو کیا بتاں کیسے منائے جاتا ہے ڈیڈی بے نیاز ہوتی بولی تھی تم اپنے مجرموں کو ایسے بانتی ہو وہ شوہر ہے میرا تو اپن کا کوئی شوہر نہیں اپن نہیں جانتا کیسے منائے جاتا ہے اپن کا ایسا شوہر ہوتا اپن گولی سے وڑا دیتا مرہا جو بول رہی تھی تب ہی ڈیڈی بات کارتی گسے میں وہ آتی بولی تھی اینجل یافی آپی سے پوچھے تم لڑکی صرف شکل سے ہو ورنہ حرکتیں لڑکو جیسی ہیں مرہا مو بناتے بولی ہاں اپن کا قصور نہیں اپن ایسا ہی ہے میری مانو تو گنڈے کو ایسے ہی مار دوں بس بس ڈیڈی تم چاہتی ہو میں بیوہ ہو جاؤں کون سے بیوی ہو جو پیار کی بجائے سے مار کھاری سے منائی گی ڈیڈی اپنے گسے کو کنٹرول کیے بولی تھی جب مرہا بولی اپن کو پیار نہیں آتا کیا اپن مر جائے بکواس کرتی ہو تمہیں مشورہ بھی نہیں دینا چاہیے اپن کا ٹائم بیسٹ کر دیا ڈیڈی گسے سے اٹھتی ہوئی بولی تھی جاؤں میں یافی اپی سے پوچھ لیتی ہوں یافی بس بیزی ہے اپنے شوہر کے پاس ایک اپن کی فری تھا تمہیں سمجھانے کیلئے لیکن تم ڈیڈی سنتی ہی نہیں مرہا کچھ سوچتی ہوئی بولی تھی جب ڈیڈی بولی تھی لیکن یہ کیا طریقہ غلط تھا میں کیسے مارو اتنا تھوڑا پیار والا طریقہ سکھاؤ مرہا منت کرتے بولی دیکھ بہن اپن کو پیار کرنا نہیں آتا اگر اپن کا شوہر ہوتا تو کرتا پیار چل تو میں اپن بتائے گا ڈیڈی اپنے فون کو دیکھتے بولی سچی وہ کیسے مرہا جلدی سے حامی بھرتے بولی وہ ایسے ڈیڈی مسکرہاٹ رو کے فون اس کے سامنے کرتے بولی کیا ایسا ہوگا مرہا پریشان ہوتے بولی ارے اپن کا فون سب بتاتا ہے جلدیا ڈیڈی مرہا کو اٹھا تھی اپنے شولڈر پر ڈاگ دی اپنے روم میں لے گئی تھی واقعی مستقی میں اسے مان جائے گا رات مرہا اپنے روم کے باہر کری ڈیڈی کے پاس پریشان ہوتے بولی دیکھو اپن نے وہی کیا جو فون کے نیٹ نے بتایا تھا ڈیڈی مرہا کو دیکھتے بولی تھی دیکھ لو وہ گصہ نہ کرے ایسا نہ ہو میں مر جاؤ تم اپنی ممہ سے پوچھو تو میری ممہ ہوتی تو بتا دی تھی مرہا اپنا گلہ ترک کرتے بولی تھی اپنے ممہ کو فون کیا تھا پھر مرہا نے بے تابی سے پوچھا تھا پریشانی کے مارے اس کے پسینے چھوٹے دیں ممہ نے اپن کی انسلٹ کر دی ڈیڈی برا سا مو بنائے بولی تھی کیوں مرہا پھر بولی اپن نے فون کیا تھا اپن کو کیا معالم تھا کہ ممہ کے پاس فاہمی مسکان مامو ہاشی مرتضہ چاچو سانی چاچی جلا ڈیڈ بیٹھے ہیں اپن نے اچھی آواز سے پوچھا شوہر کو کیسے منایا جاتا ہے مام نے جواب دینے کی بجائے انسلٹ کر دی باقی سب کے کہہ کہہ تھے تم آرام سے پوچھ لی تھی اب بے دماغ خراب نہ کر اپن نے ایک انسلٹ کروالی جلا ڈیڈ بھی ہس پڑے تھے یہ بھی اپن کو کافی فاہمی مسکان نے بتایا تھا وہ کچھ نیٹ سے دیکھ لیا اب بھی اگر گنڈا نہ مانا تو اپن سے گولی لینا ایک انسلٹ سے اوپر پہنچائے گا مرا جو بھوڑ رہی تھی جب ڈیڈی گوسے میں آتی کابو ہوتی اسے روم کے اندر دھکا دیتی وہاں سے چلی گئی تھی اب اپن لڑکی ہے تو کون ساتھ جانتے ہیں شوہر کو کیسے منایا جاتا ہے جلا ڈیڈ اپن ناراض ہے مام سے ڈیڈی فون پر ڈی ایم سے بات کرتی برا سامو بناتی بولی ہاں ہاں ڈیڈی جب مسکراتے ہوئے بڑی تھی جب ڈی ایم کی دھار سنائی دی وہ جانتی تھی ڈی ایم تب ہی سے ڈیڈی کہتا ہے جب شاہر گزے میں آتا تھا ارے اپن جسٹ مزا کرنا ہے جلا ڈیڈ بلا اپن کی یہ مجال جو آپ کی دھڑکن میسس محمل کو کچھ کہہ سکیں دھڑکن جلدی سے بولی تھی وہ اپنے باپ کی نیلی آنکھوں میں اچھانا گسہ دیکھتی بولی کام پر فاکس کرو میس ڈیڈی ورنہ جلدی جرمنی آؤ ارے اپن کا پارٹنر آگیا اپنے چلتا ہے ڈیڈی اپنے سامنے بلیک روڈی پہنے بلیک ہی لانگ شوز پہنے داستانی پہنے ہاتھوں کو ایک لاکٹ گھما تھا اپنے سرک گرین آنکھوں میں وحشت لی وہ ڈیڈی کے سامنے کھڑا اندھیرہ کر چکا تھا ڈیڈی کو کیوں ایسا بنایا تھا خیر آج تو کہہر برسے گا ان سب پر کافی دن سے سکون میں بیتھا میں ڈی ایم اکدم پریشان ہوتے بول رہا تھا جب وہ اپنی گرین آنکھوں میں وحشتان چہرے پر تنزیہ مسکرانت لائے بولا تھا دیکھو ڈیول تم ایس چلو ڈیڈی ڈی ایم جو بول رہا تھا جب وہ فون بن کر تھا ڈیڈی کو دیکھتے بولا سر اپن ریڈی ہے ڈیڈی اسے سلویٹ کر رہے کیے ساتھ چلتی بولی تھی جہاں وہ اپنے آدمیوں کو لی ڈیڈی کے ساتھ اندھیری میں چلتا جا رہا تھا ڈیڈی کی بچی کہاں پھسا دیا مرہا جو پریشانی سے روم میں انٹر ہوئی تھی جب سامنے کا منظر دیکھتے وہ دل میں سوچا تھا اب اسے لگا تھا وہ پھس چکی ہے کیونکہ جس کو وہ منانے آئی تھی وہ خود ہی روم کے اتنا خوبصورت سا سجائے بیٹ پر سکون سے بیٹھا تھا ارے ڈیڈی کہاں تھی صبح سے ویٹ کرنا تھا مستقیم اسکراتا وہ بولا تھا جہاں وہ بال کھولیں ایک فل اپر پہنے پریشان سی کھڑی تھی میں ڈیڈی کے ساتھ مران نورمل سی ہوتی بولی تھی اچھا یہاں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں مستقیم اسے دیکھتا بولا تم ناراض نہیں ہو کیا مران سے سکون سے دیکھتے بلیں پورے روم کو ریڈ روز سے سجائے گیا تھا ہر طرف اس کی خوشبو پہلی ہوئی تھی مدم چلتی لائٹس روم کو خوابناک سا ماحول بنا رہا تھا جانتی ہو ہماری پہلی ملاقات کیسے ہوئی تھی مستقیم اس کی طرف چلتا ہوا بولا تھا ہاں جانتی ہو جب مرحا ابھی بورڈ رہی تھی جب مستقیم نے ایک ہی جھٹکے میں اسے کمر سے پکڑے اپنی قریب کیا مرحا کی سانسے رک چکی تھی مستقیم کی کلون کی خوشبو سے کچھ ماہ پہلے ارے دیکھو ککڑ کتنی پیاری بچی ہیں لگتا ہے گم ہو گئی ہے ائرپورٹ پر مستقیم زرجان کو لینے ائرپورٹ آیا تھا جب اسے ریڈ جنس ریڈ ہی شورٹ پہنے ٹیل پونی ہائی ہلز پہننے مرحا آس پاس دکھائی دے رہی تھی ہاں بچی پیاری ہے ہلز کی وجہ سے بڑی لگ رہی ہے چل آجا ہیلپ کرتے ہیں مستقیم مسکراتا وہ بولا تھا وہ مرحا کو ایک بچی ہی سمجھاتا بیبی آپ کچھ ڈھونڈ رہی ہو کیا مران مستقیم کے پاس جاتے آپ بولا تھا جب مستقیم سلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا مران مرحا کو دیکھتا بولا تھا جی بھائی وہ میرے ماموں نے آنا تھا مرحا مسکراتے میں بولی تھی اچھا مران مسکراتا وہ بولا تھا کونسی کلاس میں پڑھتی ہو شاید میٹرک میں ہو گئی مستقیم داعت نکالتا وہ بولا سانڈ بھائی میں نے اے ال ال ہی بھی کیا ہے سمجھے مرحا مسکراتے میں مستقیم کی طرف دیکھتی بولی کیا مستقیم کی چیک پورے ائرپورٹ پہ گنجی تھی یس ہم میں چلتی ہوں مرحا ادرا کر کہتی ہے وہاں سے جانے والی تھی ہائی یہ زمانہ بھی دیکھنا تھا یہ بونی اور ایجوکیشن اتنی مرحا واپس جانی تھی جب اسے مستقیم کی حیرت میں ڈوبی آواز سنائی تھی بونی کہاں میں دیکھو اپنی حالت چلتے پھرتے گینڈے لگتے ہوں مرحا اپنے ہاتھ میں کافی کا گرم کپ اس کے اوپر گرا تھی گسے سے بولتی وہاں سے چلی گئی تھی چھوڑو مجھے یہ ٹی ٹی مجھ پر ایس پی مستقیم آفندی پر کافی گرا گئی مستقیم گسے سے مرحا کی طرف گیا تھا جب منان نے اسے پکڑے روکا تھا تب ہی وہ دات پیستا ہوا بولا تھا ایس پی مستقیم ابھی تم نے بنانا ہے جانی چلا جا پہلے دل پر جانی کو ہم لے ہم منان تنس کرتے بولا تھا تانے نہ دیکھنا بن جاؤں گا ایس پی جس دن بنا اسی دن اس ٹی ٹی پر کیس لگاؤں گا مستقیم برے برے سے مو بنائے بولا تھا اسی دن سے میں تم سے محبت اسی دن سے تم میری محبت بن گئی بہت خوش ہوا تھا تم میری زندگی میں آگئی جس دن تم مجھے دلہن بنی ملی تمہاری عزت بچانے کے لئے گھر لے آیا میں جانتا تھا بابا مان جاتے ہماری شادی کے لئے محبت تم واقعی محبت کرتے مجھ سے مراہ اپنے خیالوں سے بہانہ تھی شوک ہوتے بولی تھی ہاں محبت جس دن ہی کا ہوا اسی دن میرا عشق بن گئی مستقیم مراہ کی نننی سے ناک چمتے بولا تھا ہوا بیسے اچھا ہوا اگر تم ایسا نہ کرتی تو کبھی بھی ہماری شادی جلدی نہ ہوتی مستقیم مراہ کیا آسو اپنے لبوں سے چونتے ہوئے بولا مدب تم ناراض نہیں تھے مراہ شوک ہوتے بولی تھی نہیں ہاں دکھ ہوا تھا تھوڑا جب تم نے الزام لگایا تھا پھر سوچا تم بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی اگر واقعی تم گھر سے بہان بابا نکال دیتے تم کہا جاتی لیکن پھر مجھے سکون اس بات کہا ہو گیا اب سے تم میری ہی رہو گی مستقیم حلقے سے اس کے چھوٹے لبوں کو چھوتے بولا پھر یہ گصہ ناراضگی والا ڈراما کیا تھا میں اے وے پریشان ہوتی رہی مراہ سے دور کرتے بولی ہاں اتنا تو حق بنتا ہے مستقیم سکون سے مسکراتے ہوئے بولا تھا چلے جائیں سو جائیں میں جاتی ہوں مراہ چلدی سے جان بچاتی وہاں سے جاتی ہوئی بولی تھی کیونکہ مستقیم کو پتا نہیں تھا وہ کیسے منانے والی تھی ارے رکو مستقیم جو اسے بازوں سے پکڑے اپنی طرف لانے والا تھا جب اس کا اپر ہاتھوں میں آتا پورا اتر چکا تھا وہی مستقیم کے الفاظ موہ میں ہی رہ گئے تھے تیری باہوں میں جی لوں گا تیری چاہت میں جی لوں گا جو پاکی بھی نہ پاسکو تیری دھڑکونوں میں جی لوں گا دیکھے ہیں ہر گڑی دل میرا کیوں تجھے کہ دو جہاں کو پا لیا وہی سونگی ہے پین کلر کی نائیڈی پہنے جب وہ مشکلے سے کئی گھٹنوں تو کھا رہی تھی جسے مرحہ شرم کے مارے بازوں پھلائے آنکھیں بن کے کھڑی تھی وار تم ایسے مناؤں گی مجھے مستقی مرحہ کا حسن روب دیکھتا شوق میں چلا گیا تھا تم ناراض ہو گئے تھے تب ہی اب ناراض تو نہیں میں چینج کر لی کے آتی ہوں مرحہ جلدی سے گھلہ ترک کرتی واپس جاتی بولی لیکن اب میں ناراض ہوں چلو مناؤ مجھے مستقی مرحہ کو گود میں اٹھائے بیٹ کی طرف لاتے ہوئے بولا میں ہرگز نے مناری سانڈ یہ بھی ٹی ڈی نے پھسا دیا مرحہ کی جان لبو پر آئی تھی تب ہی سے پتات تھا خود ہی پھس جائے گی ارے واہ اس چڑے لے ایسا ہیڈیا دیا مستقیم اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رب پھیرتے بہکے میں انداز میں بولا تھا اور نہیں تو کیا ایوی اب آواز مت آئے بس مجھے محسوس کرو مرحہ جو گسے سے بینہ بوڑ رہی تھی جب مستقیم اس کی ساسوں کو قید کر چکا تھا مرحہ کو اس کے عمل میں نرمی محسوس ہو رہی تھی تب ہی وہ بھی آکے بند کے سکون سے لیٹ گئی اس سے اب مستقیم کے لبو کا لمز گردن اور بیوٹی بون پر محسوس ہو رہا تھا محبت کرتی ہو مستقیم واپس اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لاتے بولا تھا نہیں کرتی میں محبت تم سے سانٹ مرحہ مستقیم کی آنکھوں میں اپنے لئے طلب دیکھتی شرماتے ہوئی بولی تھی لیکن میں تو کرتا ہوں محبت مستقیم اس کے لبو کو دوبارہ قید کی اس پر ہاوی ہوا تھا مرحہ خود سپردگی دیتی مستقیم کی گردن میں بازو ہائل کر دی آنکھیں بند کر چکی تھی وہ خوش تھی جس انسان سے محبت کی تھی وہ بھی اس سے محبت کرتا تھا یہ اسے مستقیم کے ہر عمل سے پتا چل رہا تھا میں کہہ رہی ہوں پیسے مل جائیں گے اور زنجان سے طلاق بھی لے لوں گی اب فون بت کرنا یافی نمان سے فون پر بات کرتی گصے سے بولتی فارن کارٹ چکی تھی بڑی جلدی ہے تمہیں مجھ سے طلاق لینے کی پہلے حق ادا کرو زرجان یافی کی ساری بات سن چکا تھا تب ہی گصے میں آتا اس کا بازو پکڑے بولا تھا ہاں لے لو میں کون سا منع کر رہی ہوں یافی زرجان کے پہلی دفعہ سرگ رے آنکھ دیکھتی حق لاتے ہوئی بولی تھی یہ تو اچھی بات ہے زرجان داد پیستا یافی کو گود میں اٹھائیں بیٹ پر گراتے بولا تھا یہ کیا طریقہ ہے زرجان یافی زرجان کا ایسا رب دیکھتی ڈرتے بولی تھی کون سا طریقہ تم طلاق لینا چاہتی ہو تو میں یہی کروں گا کیا کر رہے ہو یافی اپنے آسو کنٹرول کے بول رہی تھی جب زرجان کو اس کے پاؤں بھندے ہوئے دیکھ کے چلائی تھی ہم درتی کرنے والا تمہارے یہ باکول زرجان تنز مسکرہ ہٹلایا یافی کے دونوں ہاتھ بیٹ کے ساتھ بھاندے ہوئے بولا تھا تو میں ایسا کچھ یافی کی ریڑ کی ہڈی میں سنسناٹ ہوئی تھی جب زرجان اس کے ہاتھ پاؤں بھاندے کے بعد اس کے موہ کو بھی باند کر چکا تھا کیا ہوا یافی جان ڈر گئی زرجان اس کے اوپر جھکتے اس کی گردن پر کارتے تنز کرتے بھنا تھا یافی خاموشی سے زرجان کا ایسا روپ سہری تھی جبکہ آنکھوں سے آنسوں نکل رہے تھے سو آپ کو یہ نوول کیسا لگ رہا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا لائک شائر اور سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بھولئے گا آپ سبسکرائب کرو گے تو ہی نوول کی نوٹیفیکشن آپ لوگوں کو ملتے رہے گی سو اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ